موسیقی سوپر ڈوپر خوبصورت ماننگ کے ساتھ میں ہوں سلمہ کاؤس السلام علیکم میں ہوں محمد شویب اور آج کے پروگرام کا آغاز ہم اس گلے کے ساتھ تو کریں گے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے لیکن ایک مہاورہ کے ساتھ بھی کرتے ہیں ایک مہاورہ جو کہ میں نے سنا تو مجھے بالکل نیا سا لگا میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا اپنا اللو کہیں نہیں گیا میرا اللو تو چلا گیا شیب نہیں نہیں آپ کا اللو بھی کہیں نہیں گیا میرا اللو ادھر ہی ہے آپ کا اللو آپ کے پاس ہے میں اپنی بات نہیں کر رہا اچھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اچھا بیسکلی اس کہانی کا ایک پس منظر ہے کہ کیوں یہ مہاورہ ایجاد ہوا اور ویسے اس کا مطلب ہے کہ میرا کوئی نقصان نہیں ہوا اپنا اللو کہیں نہیں گیا میرا کوئی نقصان نہیں ہوا کہانی یہ ہے ایک بادشاہ کے دربار میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اپنے آپ کو ایک سوادھاگر ظاہر کرتا ہے بادشاہ اسے ایک لاکس وقت جو کرنسی ہوتی ہے وہ دیتا ہے اور کہتا ہے میرے لئے عربی نسل کا اچھا سا گھوڑا لے کر آنا ہے وہ سوادھاگر چلا جاتے ہیں اگلے دن اس جگہ پر یعنی اس علاقے میں ایک شخص لکھتا ہے بادشاہ اللو ہے بادشاہ کہتا ہے یہ گستاخی کیوں بادشاہ اس کو بلاتا ہے پوچھتا ہے کہ یہ کیوں لکھا اس نے کہا کہ آپ اللو ہیں آپ نے اس کو پیسے دے دیئے اور وہ چلا گیا ہے واپس تو آئے گا نہیں اس نے کہا کہ واپس آ گیا اس نے کہا میں آپ کے نام کے جگہ اس کا نام لکھ دوں گا تو اپنا اللو کہیں نہیں گیا اپنا اللو کہیں نہیں گیا میرا کوئی نقصان نہیں ہوا خیال رکھیں گے لیکن دوسروں کے اللو کا بھی خیال رکھیں گے لیکن دیکھیں آپ کو پتے ہیں ہم اللو جس کو بیوکوپ سمجھتے ہیں بڑا وائز انیمال ہوتا ہے بڑھ بہت بائز ہوتا ہے اور ہم نے اس کو بیوکوپی کی علاوان جو بڑا کیوٹ لگتا ہے اس پیشلی آج کل جو کیچینز آتے ہیں اس میں بھی اللو بڑا کیوٹ لگتا ہے وہ بھی اللو کہہ نہیں جانتا ہے زیادہ کیوٹ اللو کا بچہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اللو کا پتھا نہیں مجھے لگتا ہے اللو ہر ایج میں وہ بڑا ہو کے بھی بچارا اس کی آنکھیں اور ایسی کیوٹ سا رہتے ہیں ایسے اس کی آئی بروز ہوتی ہیں بہت کیوٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے چلی گئے ہم نے آج محاورے کی بات کی ان لوگو خراجت حسین پیش کیا گیا ہے مجھے دو محاورے اور بہت مزی کے لگتے ہیں اگر میں جاتے جاتے وہ بھی mention کر دوں ایک بہت مزی کا لگتا ہے مجھے نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے یہ بھی میں دیکھ کے آنگے اور پھر میں ویورز کو ضرور بتاؤں گی اور دوسرا بندر کیا جانے ادرک کا سواد کیونکہ ادرک زمین کے اندر ہوتی ہے بندر درختوں کے اوپر ہوتا ہے تو بندر کیا جانے ادرک کا سواد اب ذرا اپنی نیوز شامل کرنے بلکل ٹھیک ہے اب ذرا اپنی نیوز شامل کرتے ہیں کہ آج ہم پروگرام میں جو شیئر کرنے والے ہیں جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے برچستان سے تعلق ہے اجمل پتھان کا اور ہیز ویری گوڈ باکسر بیس سے زائد مرتبہ چیمپین رہ چکے ہیں اور مخالف کو کچھ نہیں سمجھتے پچھارنا ان کے لیے بلکل چھٹکیوں کا کھیل ہوتا ہے تو آج بنیں گے ہمارے مہمان پوچھیں گے انسین کی کامیابی کا راز اور آئندہ آنے والے ایونٹس سے متعلق ورس کے علاوہ اس کے علاوہ آج ہمارے مہمان بنیں گے ماہر اقبالیار ڈاکٹر محمد عارف خان صاحب جو کہ تیس سزائیت کتب لکھ چکے ہیں مصنف ہے تیس سزائیت کتب کے ان سے جانے گے کیونکہ اقبال پہ عبور رکھتے ہیں تو ان کی نظر میں اقبال کون تھے ہماری نظر میں بہت بڑے فلوسفر تھے شاعر مشرق تھے بہت بڑی شخصیت ہے بہت بڑی روحانی شخصیت بھی کہا جاتا ہے ان کو بہت سے پہلو ہیں اقبال کی شخصیت کے لیکن ڈاکٹر محمد عارف خان صاحب کیا سمجھتے ہیں اقبال کون تھے یہ آج ان سے جانے گے اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے دو ہزار بائیس جو سال چلا گیا جو گزر گیا سال وہ پاکستان کے سٹارٹ اپس کے لئے کیسا رہا کال ہم نے کچھ بات کی تھی کہ دنیا بھر کے سٹارٹ اپس سے مطالعہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف عالمی تنازیات کے وجہ سے ایکنومک کرائیسس کی وجہ سے سٹارٹ اپس بند بھی ہوئے لیکن پاکستان کے لئے سٹارٹ اپس کا میدان کیسا رہا فیسٹ نے اس میں کیا کردار ادا کیا آج ہم اس پر بات کریں گے اور اس کے علاوہ آخر میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ جس کو ہم آرام کرنا کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لئے سو جانا کہتے ہیں یہ ہم آرام نہیں کرتے ہیں حرام کرتے ہیں لیکن ہم یہ آج اسی کی ڈیٹیل میں جائیں گے کہ ہم آرام کرتے ہیں حرام کرتے ہیں آرام کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں ہم پندرہ منٹ کیلئے بھی کہتے ہیں اگر نائپ لے لیں گے تو ہم اچھا کام کرسکیں گے کبھی کبھی ہمیں ذہنی آرام چاہیے ہوتا ہے کبھی جسمانی آرام چاہیے ہوتا ہے کبھی جذباتی آرام چاہیے ہوتا ہے اور کبھی سماجی یا ایموشنل آرام بھی چاہیے ہوتا ہے تو یہ جو ہمارے ذہن کی تسکین ہوتی ہے یہ کس وقت کون سا آرام ہماری ضرورت ہوتی ہے یہ آج ڈسکس کریں یا اسلام آباد ہو دیگر شہر ہو یہاں پر ہر طرف سردی کا راج برقرار ہے اور ایسے میں اگر ہم شہری زندگی کی بات کریں یا ایون دہی زندگی کی بات کریں جہاں پر تھند زیادہ وہاں پر حالات زیادہ مشکل بھی ہیں لوگ خاصے پریشان ہیں چونکہ ظاہر ایک تو خوشک سردی ہے اس کے وقت میں بھی اس وقت فیل کر رہا ہوں کہ بڑی خوشک خاصی ہو رہی ہے بارش تھوڑی سی ہوئی تھی زیادہ بارش ہوں گے تو ویسے بھی خوشک جو ٹھانڈ ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے مریم ملک نے ریپورٹ تیار کی ہے اسی موسم کی مناسبت سے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے بھی کہ کس طرح سے اسلام آباد آس پاس کے علاقے نہیں ملک کے تمام بڑے شہروں کے گناہم بات کریں آس پاس دہی علاقوں کے ہم بات کریں تو یہاں پر یخ پستہ ہواوں نے سردی کے شدت میں مزید اضافہ کی اگر ہم کوئٹا کی بات کریں وہاں برف پارے تو بھی نہیں ہوئی لیکن کوئٹا کے موسم کی ورہ سے بلچستان کے موسم کی ورہ سے ویسٹرلی ونڈز کی ورہ سے ہمارا سندھ بلخصوص اگر ہم پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی بات کریں تو وہاں پر بھی ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے تو کراچی میں بھی اس وقت ہم دیکھنے ٹھنڈ ہے مرم ملک کے ریپورٹ دیکھتے ہیں سردی کا موسم اپنے جوبن پر مگر جم کر بارش نہ ہوئی کہیں خوشک اور سرد ہوائیں بیر رہیں تو کہیں رات کے وقت درجہ حرارت نکتہ انجماعت سے بھی گر جاتا ہے نتیجہ موسمی بیماریوں کی شکل میں نکلنے لگا سرد موسم کے باعث بچوں اور بزرگوں میں بالخصوص نمونیاں اور سینے کے انفیکشن کی شکایات سامنے آ رہی ہیں اس کے علاوہ شہری خوشخانسی، نزلہ، زکام اور بخار کا شکار بھی ہو رہے ہیں جو سرد موسم ہے وہ سکن پر جو اثرات کرتا ہے وہ کیا کیا اثرات آ سکتے ہیں ڈائینس، خوشکی جو سکن کے اندر آپ کی انوائرمنٹ کی وجہ سے آتی ہے وہ ہر چیز کو افیکٹ کرتی ہے اس کی وجہ سے سکن بھی افیکٹ ہوتی ہے آپ کی ہیرز بھی ہوتے ہیں آپ کے میلز بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح نزلہ، زکام اور خانسی کی بیماریاں بھی آتی ہیں سوپ ہیں، یخنی ہیں، کہوہ ہے، ادرک کا کہوہ ہے، میتھی کا کہوہ ہے یہ تمام ہیلڈی حیبیٹس ہیں ان کو استعمال ضرور کرتے رہنا چاہیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ شارڈ کیاپ میلز یعنی کہ ہر تین سے پانچ گھنٹے بعد کچھ تھوڑا بہت صحت مندانہ کھانا ضرور کھائیں تاکہ آپ کی جسم میں نہ صرف طاقت رہے بلکہ یہ جو بیماریاں ہیں ان سے فائٹ پیکٹ کرنے کی حمد بھی رہیں محکمہ موسمیات کے مطابق خوشک سردی کا سلسلہ ابھی چند روز مزید برقرار رہے گا تاہم جنوری میں موسم سرما کی ابھی بارشوں اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان موجود ہے مریم ملک پی ٹی وی نیوز اسلام آباد خوبصورت چلے چھیک ہے جی یہ تو ہم نے بات کی اسلام آباد کی میں ہی بات کر لیتا ہوں اینیوز بات ہم کرتے ہیں جناب محضر نبوی کی اس کی تعمیر اور توصیص کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے انسائکلپیڈیا کے جو پہلا حصہ اس کا اجرا کر دیا گیا ہے گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان نے محضر نبوی کے انسائکلپیڈیا فارکیٹیکچر کے پہلے حصہ کے اجرا کی تقریب میں شرکت کی اور اس انسائکلپیڈیا میں حجرت کے پہلے سال سے مملکت کی توصیح تک حرم مدینی کی تعمیر میں ہونے والی جو پیش رفت ہے اس کو مرتب کیا جا گئی ہے انہوں نے کہا ہے زبردست جناب اور شہزادہ فیصل نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا مقصد ایک انسائکلپیڈیا ایک ماخص تیار کرنا ہے جس کی مدد سے مطالعہ، ڈرائنگ، تصاویر، نقشے اور خصوصی انجنرنگ کی معلومات دستیاب ہوں گی یہ خبر تو ہو گئی مدینہ منورہ سے لیکن ایک اور خبر ایسی ہے شویب جو ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ ہم ہمیشہ اپنی سیاحت کے اپنی ثقافت کے دروازے کھلے رکھتے ہیں ہم کبھی دوسرے ممالک پہ پابندیاں نہیں لگاتے لیکن ہمارے پڑوٹس میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں پہ آئے روز ہم کوئی نہ کوئی پابندی لگتے ہوئے دیکھتے ہیں کبھی وہ ہوتی ہے سپورٹس کے حوالے سے کبھی پلیئرز کو بین کر دیا جاتا ہے کبھی موفیز کو بین کر دیا جاتا ہے حالکہ آرٹ کی کوئی سرحد نہیں ہوتی ثقافت یا فن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ سرحدوں سے بالتر ہوتی ہے بلکہ ہم سردیں کھولنے کی بات کرتے ہیں وہ سردیں بند کرنے کی بات کرتے ہیں اور بھارت نے کیا کیا کہ ہماری بہت پوپولر فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ پر پابندی آیت کر دی ہے بھارت نے اور یہ فلم اب بھارتی سینماوں میں ریلیز نہیں ہو سکتی جبکہ مولا جٹ کو پورے دنیا میں پذیرائی ملی ہر ملک میں سراہا گیا بہت اچھی سٹوری بہت اچھی پروڈکشن زبردست قسم کا اس میں کاسٹ بہت اچھی کاسٹ بہت اچھی ہمیں دیکھنے کو ملی لیکن بھارت نے بین کر دیا کیونکہ بھارت کو شاید یہ خطرہ تھا کہ پاکستان کی فلم انڈاستری اب گروہ کرے گی اور اب پاکستانی ویب سیریز سوک پر بھی پابندی لگائی گئی ہے اس میں مر پاس ایک ریپورٹ ہے وکار ہیدر کی بڑی ڈیٹیل ریپورٹ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں سرہا یہ سین ہے پاکستانی فلم دی لیجن آف مولا جٹ کا فلم کو دیکھنے کے لیے کھڑکی توڑ رشت تو رہا ہی ساتھ ہی دو سو کروڑ سے زائد کا بزنس بھی کیا فلم میں فواد خان اور حمزہ باسی نے مرکزی کردار اس قدر خوبصورتی سے نبھائے کہ دیکھنے والوں کو اپنی آنکھوں پر یقینی نہ رہا عالمی میڈیا بھی پاکستان کی اس فلم کی کامجابی کے گیت گاتا دکھائی دے رہا ہے لیکن ایک پڑوسی ایسا بھی ہے جس کو یہ کامجابی حضم نہیں ہو رہی یہ ہے بالی وڈ والوں کا ملک ہندوستان جو اس فلم سے اس قدر خائف ہے کہ اس کو دکھانے پر پابندی آئیت کر دی صرف یہی نہیں پاکستانی سیریز سیوک پر بھی پابندی لگائی ہے بھارت کو تاریخ کا کڑوا سچ حضم نہیں ہوا اس لیے پابندی لگائی گئی چلا جی یہ تو ہم نے ریپورٹ آپ کو دکھائی بھارت کی بات کرتے ہیں کس طرح سے دوہزار تئیس کا بھارت آغاز کر رہا ہے کیا بھارت سوچ رہا ہے کیا بھارت کرنا چاہتا ہے خطے میں کس طرح بے امنی پھیلاتا ہے بھارت کیا میہ پروپاگینڈا کرتا ہے بھارت کیا نئی سوچ لے کر آغاز کر رہا ہے دوہزار تئیس کا بھارت اس کی ہم بات کرتے ہیں آغاز کر رہا ہے وہ مکاری سے انتہا پسندی کو نتنائی طریقوں سے بڑھاوا دے کر اس نے اس کا آغاز کیا ہے بی جے پی کے سیاسی رہنماؤں نے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لئے پاکستان مخالف بینات دینا شروع کر دیئے ہیں ویسے تو پہلے بھی وہ کچھ اسی طرح سے کرتے آئے ہیں اب اس سال کا آغاز بھی وہ اسی طرح سے کر رہے ہیں افغان محاظرین ہو مقبوضہ کشمیر میں کشمیر قتل کے واقعات ہو اس پر پاکستان کے خلاف بے بنیاد بھارتی پروپاگینڈا اس کی امباطر پھر کس طرح سے ہم اس کو بے نقاب کر رہے ہیں ویسے تو حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ بھارت رسوہ ہو جاتا ہے ایک بر پھر بھارت ہوا ہے رسوہ اس سال کے آغاز میں یاسر حسین کی ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے نام نہات لیڈروں نے پاکستان کو دھمکانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں بی جے پی رہنما رویندر رائنہ نے پاکستان پر جھوٹے الزامات لگا دیئے رس اس کے پیروکاروں نے کھلے الفاظ میں اپنے دشتگردانہ ازائم کو ایا کر دیا انسانی حقوقی ایجنسیوں نے بھارتی ازائم واضح کر دیئے ہیں بھارت جیسے مرضی بیان دے اس کی دشتگردانہ ازائم سے دنیا بخوبی واقف ہے ایسے بیانات نہ صرف پاکستان بلکہ خطے میں امن و استحکام کو نقصان پہنچاتے ہیں مقبوضہ کشمین میں فائرنگ کے واقعے میں تین کشمیریوں کی ہلاقت پر پر الزام تراشی شروع کر دی حملے کے فوراں بعد سرچ آپریشن کے نام پر بھارتی فورسز نے عوام کے گھروں میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا فائرنگ کے واقعے میں پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کا دیر سے پہنچنا سازش کا ثبوت ہے سینٹر فور منیٹرنگ انڈین ایکانومی کی جانب سے جاری آداد و شمار کے مطابق دسمبر میں بھارت میں بیروزگاری کی شرح آٹھ اشاریت تین فیصد تک پہنچ گئی بھارت میں بیروزگاری کی یہ شرح سولہ ماہ میں سب سے زیادہ ہے بھارت کی جانب سے افغان مہاجرین کے حوالے سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بھی بنقاب ہو گیا ہے بھارت میں فورنز ایکٹ انی سو چھالیس کے تحت افغان پناہ گزینوں کے ساتھ سرکاری سطح پر غیر قانونی تاریخین وطن کے طور پر سلوک جاری ہے بھارت نے افغان طلبہ وطالبات کے ہزاروں ویزا کینسل کر کے انہیں پڑھنے کے حق سے محروم کر دیا ہے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بترین قوانین بنائے جا رہے ہیں جو بی جے پی کی مسلمانوں سے مذہبی نفرت کو بینقاب کر رہے ہیں دوسری جانب پاکستان لاکھوں افغان مہاجرین کو پناہ دے چکا ہے اور آئندہ بھی افغانستان کی ہر ممکن مدد کے لیے ہمیشہ صفحے اول میں شامل رہے گا بھارت کتنا بھی پروپگینڈا کرے ہم تو جناب اپنی تامیروں ترقی کے کاموں میں مگن رہیں گے جیسے پہلے کرتے آئے اور آج کل چرچے ہیں ایک ایسے ٹرک کے جو کہ سامباد کی سڑکوں پہ آپ کو گھومتا پھرتا نظر آئے گا اور یہ پیارا سا خوبصورت سا جو ٹرک ہے اس کے اوپر جو ٹرک آرٹ ہے وہ بہت ہی یونیک ہے کیونکہ اس پر سعودی ولی اہد کی تصویر موجود ہے اور اس تصویر کو ٹرک آرٹ کے خوبصورت جو بہت سارے کلرز ہوتے ہیں بیسک کلرز جس میں ریڈ یلو گرین سارے کلرز شامل ہیں اس سے سجایا گیا ہے تو وہ ٹرک ہمارے پاس ایک ریپورٹ میں موجود ہے جناب نمرہ سوہیل نے ریپورٹ تیار کیا اس ٹرک پر مل کر دیکھتے ہیں پاکستانی ٹرک آرٹ دنیا بھر میں تو مقبول ہے ہی اس کی ایک اور خاص بات نظریات جذبات اور سوچ کی اکاسی کرتی ہوئی ان ٹرک کے پیچھے پینٹ کی گئی وہ تصویر ہیں جو ہمیں ہائی ویس اور موٹر ویس پر خرامہ خرامہ چلتے ٹرکوں پر تلکش رنگوں میں نظر آتی ہیں نفاست محبت اور ذہانت کے رنگ لیے ٹرک آرٹ کے ذریعے مختلف کہانیاں بھی ہم تک روزانہ ہی پہنچتی ہیں پاکستانی ٹرک ڈرائیور نواز اختر نے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی تصویر کو اپنے ٹرک پر محبت سے کچھ یوں سجایا نواز اختر کی کاوش اس بات کی اکاس ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان عوامی روابط وقت کے ساتھ ساتھ دوستی سے محبت میں تبدیل ہو چکے ہیں پاکستان میں سعودی سفیر نواز بن سعید المالکی کی نظر بھی اس ٹرک پر پڑی سعودی سفیر نے پاکستانی ٹرک ڈرائیور سے ملاقات کی اور خوب داد بھی دی سعودی سفارت خانے نے پاکستان اور سعودی عرب کی اس پیار بھری کہانی کو ٹویٹ بھی کیا ہے اب بات سعودی عرب کی چل نکلی ہے تو آپ کو ریاض لے کر چلتے ہیں اور لے جانے کا مقصد بڑا خوبصورت ہے کس کا دل نہیں کرتا دولفن سے کھیلے کس کا دل نہیں کرتا دولفن سیٹ کھیلیاں کرے کس کا دل نہیں کرتا اس سے انٹریک کرے دولفن باتیں بھی کرتی ہیں انداز ہوتا ہے ہر کسی کو سمجھ آتی نہیں تو کراچی بھی دولفن شوز ہوتے رہے اور شہری جا کے محضوظ ہوتے رہے لیکن اگر ہم ریاض کی بات کریں اور بولیورڈ ورلڈ کی بات کریں یہاں دولفن شو کا احتمام کیا گیا اور جس طرح سے وہاں پر دیکھیں کہ کس طرح انجوائی کیا جا رہا ہے بچے بڑے سب محضوظ ہو رہے ہیں اور بولیورڈ ورلڈ جہاں دنیا بھر کے لوگ دیگر تفریح سرگرہ میں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں وہیں دولفن شو بھی ملک و غیر ملکیوں کے توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں زبردست جناب اور یہ جب لوگ اٹکے لیا کرتے ہیں دولفن کے ساتھ بڑا خوبصورت نظارہ ہوتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے بچے بھی ڈرتے نہیں ہیں وہ بھی دولفن کے قریب چلے جاتے ہیں آپ تھوڑے سے بڑے ہوگی لیکن آپ بھی جا سکتے ہیں آپ کو بالکل در نہیں لگے گا اس میں کہا گیا ہے بچے اور بڑے مرے لگتے ہیں ٹنگ ٹویسٹر ہو گیا اولو سیدھا کرتے کرتے جناب ایک لیجسلیشن کی بات کر لیتے ہیں جو کہ بہت زبردست سے بہت اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اس کو وہ ہے معذور افراد سے مطالق خصوصی افراد کے ساتھ مزاق کرنے والوں کو اب سزا دی جائے گی اور پنجاب حکومت نے عدالتی حکم پر معذور افراد کے حقوق کے لیے ایک بل منظور کیے جسے قانونی شکل بھی دے دی گئی ہے اور ایک لاکھ روپے جرمانہ بھی ہوگا لاہور ہائی کورٹ نے بیسیکلی سبائی حکومت کو قانون سازی کا حکم دیا تھا اور ابھی جو معذور افراد ہیں ان کی دادرسی کے لیے خصوصی ادالتیں بھی قائم کی جائیں گے تاکہ جو بھی گریونس ہو ان کا گریونسز ان کے ہو تو وہ کسی فورم پر جا کر بات کر سکیں کیونکہ ظاہر ہے یہ سزاؤں کا جو عمل ہے ادالتوں کے ثرو ہونا ہے تو کوئی کسی کا مزاق نہ اڑائی کتنی ویسے دکھ رفصوص کی بات ہے سلمہ کہ ہمیں اس کام کے لیے بھی ادالتیں قائم کرنی پڑ رہی ہیں قانون سازی کرنی پڑ رہی ہیں ہمارا دین یعنی میں مذہب کی بات بھی کروں گا اور میں اپنے سوشل اختار کی بات بھی کرتا ہوں کہاں ہے یہ کہ آپ کسی کا مزاق اڑائیں پھر persons with different ability قطن نہیں افراد بہم معذوری کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ان کا مزاق اڑائیں اور شیب ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم ایک سیکنڈ میں کل بھی میں نے کہا تھا ایک سیکنڈ میں ہم میں سے کوئی بھی معذور ہو سکتا ہے کسی حادثے میں آپ کی ٹانگ بازو ہاتھ پاؤں کر سکتے ہیں اگر آپ شوگر کے مریض ہیں خدا نخواستہ آپ کے ہاتھ پاؤں کٹنے پڑ سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتے ہیں آپ کی ایک لمحے میں بنا ہی جا سکتی ہے آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل بنایا ہے تو آپ کبھی نہ مکمل نہیں ہو سکتے آپ کے جسم کا کوئی حصہ آپ سے الگ نہیں ہو سکتا اچھا we need to redefine this مکمل word کہ مکمل کیا ہے سب مکمل ہے اپنی ذات میں اگر آج سیڑیاں نہ ہوں تو کیا میں چڑ سکتا ہوں پہلی منزل پر نہیں چڑ سکتا میں معذور ہوں پھر اچھا یہ تو بات ہم معذوروں کی کر رہے ہیں لیکن آپ اس کے ساتھ سے دیکھیں کسی کی اگر height کم ہے کوئی بہت پتلا ہے کسی کا وزن زیادہ ہے کوئی اور ایشو ہے آپ اس کو اس نام سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں مزاق تو وہ بھی ہے کوئی گنجائش نہیں ہے چلیں گے اچھی بات ہے جناب قانون سازی کی طرف ہم بڑھے ہیں چونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں ان معاملوں کو بہتر طور پر دیکھنا ہے اور جس کے بھی grievances ان کو ایڈریس ہونا چاہیے بہت اہام ہے اب بڑھتے آگئے اور اس شخص کا ذکر کرتے ہیں جو اپنے بہت سارے پیسے گواں بیٹھا ہے میں بات ایلان مسکی کر رہا ہوں ٹویچر کے مالک ایلان مسک اپنی دولت میں سے دو سو ارب ڈالر گوانے والے پہلے شخص بن گئے میں صبح سلمہ سے کرتا یہ گوانا اور گنوانا بڑا ڈیفرنٹ ہو جائے گا اور شیب میں پتہ کیا سوچ رہی تھی میں کہتے ہیں دیکھو دو سو ارب ڈالر نے گواں تو ایسے بھی تھی ہیں کیا ہوتا اگر سلمہ کے نام پرانسفر کر دیتے غلطی سے میرے کام میں آج ہوتے تو پھر گواہ ہی گئے نا دیکھیں اس طرح گواہتے نا کسی غریب کا بھلا ہو جاتا کہاں گواں بیٹھے اور بتا بھی نہیں ایسا غریب چاہیے مجھے ایسا غریب ہونے دو سو ارب ڈالر بارا نہیں جو آپ بات کریں تھی اللہ ایسا غریب سب کو بنائے چلے جلے ایلان مسک ابھی زیادہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اتنی دولت میں ان کی کمی آئی ہے دو سو ارب ڈالر کی کمی آئی ہے اور نیویمبر سوری نیویمبر ٹوئنی ٹوئنٹی وان ایلان مسک کی دولت جو ہے وہ ریکارڈ تین سو چالیس ارب ڈالر تک پہنچ رہی مگر ٹیسلا کے جو شیئرز ہیں اس میں حال کمی کے بعد دو ہزار بائیس کی اختتام پر گھٹ کر وان تری سیون ارب ڈالر تک جو ہے وہ پہنچ گئے پھر بھی بہت پیسے ہیں بھائی کے پاس تو اس لئے زیادہ ترس کھانے کی بلکوی ضرورت نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں چائنا کے ایک پروجیکٹ کا ذکر کرتے ہیں جناب چائنا نے امریکہ کی جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کے مقابلے میں ایشیا میں سب سے بڑی آپٹیکل ٹیلیسکوپ بنانے کے منصوبے کا اعلان کر دیا ہے اس منصوبے میں سال دو ہزار چوبیس تک ایک ایسی زمینی ٹیلیسکوپ تعمیر کی جائے گی جو کہ انیس آشاریا سات فٹ تک پھیلی ہوگی اور ٹیلیسکوپ چین کے آپٹیکل فلکیات کے مشاہدے کی صلاحیتوں میں زبردست اضافہ کرے گی اس کے ساتھ سب سے زمین سے کم ہو بیش پندرہ لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر موجود جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے برقس یہ ٹیلیسکوپ تیرہ ہزار آٹھ سو فٹ کی بلندی پر طبت کے سطح مرتفع پر سائشی تیگ پہاڑی پر تعمیر کی جائے گی بڑا مشکل نام ہے اگر میں اسے اوپر نہیں جاؤ گیا تو میرے طرف سے مات رہے چھوڑیں ان مشکل خبروں کو چھوڑیں اتنا دور جانے کو اپنے بڑے قریب ہوتا ہے یہ فون آج کل ویسے بھی سمارٹ فون سب سے دکھ قریب ہوتا ہے آپ کے یا سمارٹ ووچ یا سمارٹ فون آپ کے بڑا قریب ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں یہ بڑا گندہ ہوتا ہے ڈیرٹی ہوتا ہے اس کو صاف نہ کریں صاف نہ کیا جائے اس کی صفائی کا خیال نہ رکھا جائے تو آپ بیمار ہوتے ہیں یہ نئی تحقیق ہے ویسے اس سے پہلے بھی کئی تحقیق آجکے کہ اگر آپ واش روم میں استعمال کریں موبائل فون تو جرمز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کی سکرین پر آجتے ہیں اگر آپ نے صاف نہیں کیا آپ آپ ٹچ ڈیٹ سکرین آپ فیس تک ہاتھ لے جائیں گے تو جرمز آپ کی بوڈی کا حصہ بن جائیں گے اور آپ بیمار ہو جائیں گے اچھا جب کوویٹ نے آنے آیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا ایک جو سویبز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جن کے اوپر کچھ لیکویٹ لگا ہوتا ہے الکوہل الکوہل اس کے ساتھ فون کی سکرین ساف کرتے تھے سارے لوگ لیکن یہ پریکٹس کچھ عرصے تک رہی آپ نے دیکھا ایسے گندے کے گندے ہوتے ہیں جنس والے ساروں کے فون اور اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان فون کی صفائی بہت زیادہ اہم ہے کیجئے ہفتے میں ایک بار تو لازمی کر لیجئے اور واش روم میں استعمال نہ کریں واش روم میں جم زیادہ ہوتے ہیں تو اس فون کا حصہ بنتے ہیں یا سمارٹ واش اور پھر آپ کی جسم کا حصہ بن جاتے ہیں اور جتنے ضروری کام ہیں وہ آپ واش روم سے باہر آکے کر لیں فون پہ کرنے والے جو ضروری کام واش روم والے وہیں پہ کر لیں باگی کام باہر کریں اور جس طرح ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں کہ ہاتھ دھوتے ہیں ہم بیس سیکنڈ دھونا اچھی طرح ایسے ایسے اچھی طرح ہاتھ دھونا اس طرح اس فون کو بھی آپ نے دھونا ہے دھونا نہیں ہے سوری صاف رکھنا ہے اس سے مجھے واقعہ دا گیا کہ آپ نے مجھے شیئر کیا تھا میرے فتیجے نے فون پانی کے گلاس میں ڈال دیا اسے سوچا ہوگا کہ یہ فون گندہ ہو گیا اب اس کو صاف کرتے ہیں پانی کا گلاس بھرا اس کے اندر فون رکھ دیا پھر ہم دو دن تک اس فون کو سکاتے رہے کیونکہ اگر اس میں سم ڈالیں گے تو وہ فون کام نہیں کرے گا ریسپونڈ نہیں کرے گا اور الٹی میٹلی ہم ایک خوبصورت فون سے محروم ہو جائیں گے اس لئے اپنے فون کو دھونا بالکل نہیں ہے آپ نے الکوہل والے سواب کے ساتھ اس کو صاف کرنا ہے اور واش روم میں بالکل نہیں لے کے جانا کیونکہ واش روم سے باہر آگے ہاں فون کے ساتھ ضروری کام کر سکتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے تو جس طرح ہاتھ کی صفائیہ ہم ہاتھ کی صفائیہ بھی بڑا نا ایک معنی خیز ورڈ ہوتا ہے میں ہاتھ دھونے کی بات کر رہا تھا اچھا چھا پھر ٹھیک ہے واشنگ یور ہینڈز سابن کے ساتھ اب ایک اور خبر ہمارے پاس ہے جناب بچوں کی پڑھائی سے متعلق ان کے علم میں اضافے سے متعلق اس کے لئے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں سعودی عرب اور یہاں پر مسجد الحرم اور مسجد نبی اس کی امور کی جنرل پریزیڈنسی نے سکول کے بچوں کے لئے تعلیمی دورے کا احتوام کیا ہے جہاں بچوں کو مسجد کے عداب سے متعلق آگاہی دی گئی ہے سکول کے بچوں کو خانہ کعبہ کے زیارت کروائی گئی ماشاءاللہ اور تواف کی ساتھ بھی انہوں نے حاصل کی جنرل پریزیڈنسی کے مطابق اس دورے کا مقصد یہ تھا کہ بچوں آگاہی آئے اس جگہ سے متعلق آداب سے متعلق کیسے حاضر ہونا ہے کیسے تواف کرنا ہے دیکھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے سلیکہ طریقہ کرینا کیا ہونا چاہیے بچوں کے علم میں اضافہ کرنے کے لئے یہ بہت اچھی کاوش جو وہاں پر کی گئی ہے بہت زبردس بہت خوبصورت کاوش ہے بچوں کو بھی تھوڑا سا ان کے نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے وہ آداب سیکھتے ہیں اور اس طرح کے وزٹس نہ صرف سعودی عرب میں نہ صرف باقی ممالک میں بلکہ پاکستان میں بھی بڑے ضروری ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ جائیں خوابوں کوئی گھومنے کی جگہ ہو خوابوں کوئی مذہبی مقام ہو بچوں کی لرننگ بہت زیادہ ہوتی ہے اس سے ان کے وزٹس سے اور یہ جو ٹوئرز شامل کے جاتے ہیں ان کو ثقافتی مقامات پہ لے جایا جاتا ہے تاریخی مقامات پہ لے جایا جاتا ہے تو یہ ان کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے اتنا وہ کتابوں سے نہیں سیکھتے جتنا فیزیکلی وہاں پہ جا کے سیکھنے ہیں تو یہ بڑی ضروری بات ہوتی کہ آپ بچوں کو وزٹس کرائیں بچوں کو مختلف جگہوں پہ لے کے جائیں وہاں پہ جا کے وہ آداب سیکھیں گے تو اور طریقے سیکھیں گے تاریخ سیکھیں گے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بچوں کو بلکل ٹھیک ہے اب آپ کو لے کر چلتے ہیں برزیل کے فوٹبل پلئر پہلے ان کا ذکر کرتے ہیں یوں تو ہر ملک یا ہر اگر مذہب کی بات کریں ہر خطے کی بات کریں وہاں پر تدفین کا جو نظام ہے وہ تو اسے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اگر ہم برزیل کی بات کریں پہلے کا ذکر کریں کہ ڈرون فوٹیج آپ کو اس وقت ہم دیکھا رہے ہیں یہ رویٹرز نے جاری کی ہے اور آتش بازی کا مظاہرہ بھی یہاں پر کیا گیا ہے اور جس طرح سے ان کو ان کی جو آخر و سمات کے ادھائیگی ہے وہ اس فوٹیج میں آپ کو نظر آ رہی ہے شویب اس میں فائر ورکس بھی ہو رہا تھا میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارے ہاں تو شادی بیان پر رخصتی پر ہوتا ہے فائر ورکس تو یہ کیا نظارے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں that's how they do that ان کے اپنے تریڈیشنز اپنی ویلیوز اپنا نظام ہے ظاہر ہے اور وہ اس طرح کرتے ہیں شاید جی ہم نے آپ کو ویجولز دکھائے ہیں اب ایک بریک کی طرف ہمیں بڑھنے جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اپنے پہلے موضوع کی طرف بڑھیں گے پہلے مہمان کی طرف بڑھیں گے بات کریں گے بلوچستان کے اس باکسر سے جس نے بیس سے زائد مرتبہ بلوچستان کے سطح پر ٹیٹل اپنے نام کیا ساتھ رہیے پی ٹی وی کے موسیقا موسیقی موسیقی مجھے دیکھ سکتے ہیں Star and Style season 3 میں with my dear friend Asimya Tiwana only on PTV Home ستاروں کا جہاں موسیقی 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 Welcome back after the break 업 آپ کو لے کر چلتے ہیں کویٹہ اور جو ہم نے break پر جانے سے پہلے ذکر کیا تھا کہ عجمال پتھان سے آپ کے ملاقات کرائیں گے پوچھیں گے 운동 میں کب کیسے کیوں آئے اور جتنا نام اب تک بنایا کیا یہ کافی ہے اگلی منزل کیا ہے کس کو فالو کرتے ہیں کسی ونکلی تیاری کر رہے ہیں آل پاکستان ریلوے انٹر یونٹ کے مقابلوں میں پانچ سے زائد مرتبہ گولڈ میڈل اپنے نام کر چکے ہیں آل پاکستان انٹر یونیورسٹیز میں گولڈ میڈل جیت چکے ہیں انٹرنیشنل فائٹ میں افغانستان کو شکست سے دوچار کرنے کا عزاز بھی انہی کے پاس حاصل ہے بیس سے زائد مرتبہ بلوچستان کی چیمپئن رہ چکے ہیں اجمل اسلام علیکم گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ وآلیکم السلام شکر الحمدل اللہ آپ جی کو سر بہت شکریہ آپ ماشاء اللہ اتنے خوبصورت میڈلز جو آپ نے سجائے ہیں ہر میڈل کے پیچھے ایک کہانی ہے اس کی اپنی ایک تیاری ہے اس کی اپنی خوشی ہے میں جانا چاہتا ہوں آپ سے جو بیس سے زائد مرتبہ بلوچستان کا ٹائٹل تھوڑا سا مجھے پہلے ایکسپلین کریں کہ ہر سال ایک ایونٹ ہوتا ہے ڈیفرنٹ ایونٹس ہوتے ہیں بیس تک کیسے پہنچے کتنے عرصے میں پہنچے سر بات ایسی ہے کہ سال میں تقریباً دو تین ایونٹس ہوتے تو اس کے لئے ہم کافی تیاری کرتے پھر باکسنگ جو بلوچستان کا جو بلکل بلوچستان جو باکسنگ کا گھڑ ہے یہاں پہ تقریباً ساو سے زائد کلب ہے اپس میں کلبوں کا اپس میں جو ان کا مقابلہ ہوتے تو اس میں 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 نے بیس سے زائد گولڈ میڈل جیتے ہوئے میں بلوچستان کے چیپئن چیمپئن رہا ہوں اور کسی نے فیلال مجھ سے بلوچستان میں نہیں جیتا ہوئے سعی اجمل یہ تو ہو گئی آپ کی بیس وہ کامیابیاں جن کا تعلق بلوچستان سے اب ذر آپ کے گولڈ میڈلز پہ آ جاتے ہیں آپ نے پانچ گولڈ میڈلز بھی لیئے ان کے بارے میں بتائیں ان کے پیچھے کیا سٹوڑی ہے اور کس کو آپ نے ہرائے ہیں میڈم اس میں اس طرح چلتے کہ آل پاکستان انٹر یونیورسٹریز میں میں تقریباً چار پانچ بار گولڈ ہوں اور دو بار سلور ہوں وہاں پہ آل پاکستان جو یونیورسٹریز کے اچھے اچھے کلاریہ تھے اس میں کافی نیشنل پلیئر بھی ہوتے ہیں نیشنل میڈلز پلیئر ہوتے ہیں ان کو میں نے آ رہا ہے تو اس کے بعد آل پاکستان ریلوے انٹر یونٹ اس میں تقریباً چھ سات بار میں گولڈ ہوا ہوں اور ایک بار سلور ہوں تو اس کے ساتھ پھر آسین بلچستان فرینڈلی باکسنگ چیمپینشپ ہوئی ہے تو اس میں میں تقریباً دس بار اس طرح کافی دس بار نو بار اس طرح میں گولڈ ہوں اور دو تین بار سلور ہوں اور اس کے بعد آل پاکستان کائدیازم گیم بینل سبائی جو پرویزنل گیم کا جاتا ہے اس میں میں تین چار بار گولڈ ہوں اور ایک بار برونز ہوں اور نیشنل میں میں نے نیشنل آل پاکستان نیشنل میں میں نے تقریباً تین بار سلور جیتا ہے اور ایک بار گولڈ اور دو تین بار برونز میڈل جیتے تو انشاءاللہ بھی آنے والا ٹورنمنٹ کراچی میں ہوگا آل پاکستان وہ بھی نیشنل ہوگا تو اس کے لئے بھی بس میں کافی تیاری پر لگا ہوں ابھی بھی بالکل ٹریننگ سے آپ پہ آئے ہوں سٹوڈیو پہ اچھا چلے ہم ٹریننگ سے مطالق بھی پوچھیں گے آپ سے ابھی آپ ایشن گیمز کی تیاری میں مصروف ہیں تو اس بارے میں بتائے گا کہ اس کے لئے کیا سپیشل ٹریننگ آپ کر رہے ہیں اور کتنی انٹرنیشنل پارٹیسپیشن ہے آپ کی ایک تو ہم نے ذکر کیا جس میں افغانستان کے اوپننٹ کو آپ نے ہرایا تھا لیکن اس کے علاوہ کتنے انٹرنیشنل ایونٹس ہیں جس میں آپ پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں بات سے میں نے انٹرنیشنل ایک وہی جو افغانستان کے ساتھ کیلی تھی اسے میں نے سیکنڈ راؤنڈ میں ناکاوٹ کیا تھا تو وہ انٹرنیشنل پروفیشنل فائٹ تھی اس سے پہلے ایک میں نے ایران میں کیلی تھی الفائجر ٹورنمنٹ اس میں بھی میں سلور ہوا تھا تو ابھی جو آنے والے جو ایشین گیمز ہیں سیف گیم ہیں تو اس میں بھی میرا نام آیا ہوا ہے پاکستان کیمپ میں تو انشاءاللہ اس کے لئے تو ابھی محنت جاری ہے بس ٹریننگ کر رہے ہیں ڈبل ٹائم ٹریننگ کر رہے ہیں اس کے لئے کافی محنت کی ضرورت ہوتی ہے ڈائیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی کمی کے وجہ سے پھر بھی بس تھوڑے کمی وہ جو سرح اکومتی سرپرستی ہونی چاہیے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہی ہے تو وہ ہو جائے تو انشاءاللہ ہم پاکستان کے لئے میڈل بھی لائیں گے میرا ہی خواہش ہے کہ میں پاکستان کے لئے میڈل لاؤ اور پاکستان کا جنڈا جو سارے دنیا میں روشن کرو اٹھا ہوا پاکستان کا جنڈا بھلے آپ کا پاکستان کیپ میں نام آ گیا آپ تیاری کرنے کے لئے آپ نے کہا کہ اس میں آپ کو ایشیوز فیس کرنے پڑ رہی ہیں کس طرح کے ایشیوز فیس کرنے پڑ رہی ہیں کیا یہ بہت ایک ایکسپینسیو تیاری ہوتی ہے فینانسز کے بغیر بہت مشکل ہو جاتا ہے بالکل اس کے لئے کافی ڈائیٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو باہر کے ممالک کی جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ ان کا ڈائیٹ وغیرہ سسٹم سب کچھ برابر ہوتا ہے اور ہمارے پاکستان کے جو کیمپ لگتے ہیں ان میں جو سادہ کانا ہم لوگ گھر میں کھاتے ہیں تو اس پہ میڈل جیتنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ایشیوز فیس میں ایسی کونسی چیزیں ہونی چاہیے جو شاید آپ اکورڈ نہیں کر پاتے یا نہیں کر پائے جو آپ چاہتے ہیں کہ شامل ہوں اس میں نیچرل فوڈ بھی ہے مطلب خوراک ہے اس میں دودھ وغیرہ اکثر باکسنگ کے جو کلاری سارے کہ سارے غریب لڑکے کوئی گیریج کا کام کر رہے کوئی لیڈی چلا رہے کوئی فروٹ کا کام کر رہے کوئی منڈی میں کام کر رہے تو اکثر غریب ہوتے وہ یہ بھی نہیں افرش کر سکتے تو اس کے لئے پروٹین وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے جو ویٹ لوس کے لئے الگ پروٹین ہوتے جو سٹیمنا کے لئے ہوتے انرجی کے لئے انرجی ڈرنگز آتے وہ جو 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 افرش کر سکتے جو پاس بیسے ہوتے جو آگے چلے جاتے ہیں جو غریب ہوتے اور آپ نے کئی مرتبہ چیمپنشپ بھی اپنے نام کی ہے اس سارے پروسس میں کیا آپ وہ ڈائٹ فالو نہیں کر سکے یا وہ ٹرینرز آپ اویل نہیں کر سکے جو باقی مالک کے لوگ کرتے ہیں بلکل نہیں بس یہی بات ہے کہ میں اس کو جو یہ ڈائٹ کے جو خرچے وغیرہ ان میں افرش نہیں کر سکتا ہوں ورنہ میں کب کا سیف گین گول میڈلسٹ بھی ہوتا تھا بس اسی کے وجہ سے توڑا مالی آلات کے وجہ سے اور اکومتی سرپرستی کے وجہ سے میں ابھی تک ادھری پاکستان میں بس ادھر ادھر ہو رہا ہوں اگر کوئی اکومتی سرپرستی ہمارے ساتھ ہو جائے تو انشاءاللہ میرا خواب ہے کہ میں انشاءاللہ پاکستان کے لئے کافی میڈلے لات سکوں گے انشاءاللہ کیا آپ فیڈریشن سپورٹ نہیں کرتی فیڈریشن سپورٹ کر رہی ہے لیکن فیڈریشن کو بھی جو کیا ہوتی ہے سرکار ہے جو اکومت ہے وہ ان کو فنڈ صحیح فنڈ نہیں دے رہے جو پلئر کا آق ہوتا ہے وہ نہیں پہنچ رہے فیڈریشن پھر بھی سپورٹ کر رہی ہے اپنے مدد آپ مطلب کافی سپورٹ کر رہی ہے اسی کے وجہ یہی فیڈریشن کے وجہ سے جو اتنے میڈلے میں نے جیتے ہوئے یہی نہیں کی وجہ سے ورنہ اور تو میرے ساتھ کچھ نہیں ہے تو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے فیڈریشن کو گلہ شکو اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن جو آج آپ ہیں جتنے میڈلز آپ نے آج سمیٹے ہیں آپ نے حاصل کی ہیں وہ فیڈریشن کی ورہ سے ہیں وہ پاکستان کی ورہ سے ہیں پلیٹفارمز کی ورہ سے ہیں ایسے ایونٹس کے انقاد کی ورہ سے ہیں ظاہر ہے وہ سب کے پیچھے محنت ہوتی ہے سب میں فائنانسز انوالو ہوتے ہیں آپ کا گلہ شکو اپنی جگہ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اتنا مقام آپ کو مل گیا اتنا کچھ آپ کر پائے تو وہ ظاہر ہے کسی کی ورہ سے کسی کی سپورٹ کی ورہ سے ٹھیک ہے آپ کا ٹائلنٹ اپنی جگہ لیکن وہ فیڈریشن کی ورہ سے وہ سپانسز کی ورہ سے وہ این ایونٹس کی ورہ سے ہوا ہے بس سر میرا سپانسر میرا والد صاحب ہے بس مجھے وہی سپانسر کر رہے میں نے جو میڈلے جیتے ہوئے جو بلچتان لیول پہ بلچتان لیول پہ میرا والد صاحب جو ہے وہ مجھے سپورٹ کر رہے وہ دن کو مزدوری کرتا ہے اور مجھے یہ کہتا ہے کہ بیٹا آپ مجھے میرے لیے بس کچھ کرو ملک کے لیے کچھ کرو اور بلچتان کے لیے کہ بلچتان کا نام روشن ہوئے میرا نام روشن ہوئے پاکستان کا نام روشن ہوئے آپ کو میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ کوئی مزدوری یہ نہیں کرو میں کماؤں گا بس میں محنت کروں گا لیکن آپ کی بات بلکل بجا ہے اپنی بات اپنی جگہ اسے شویب نے کہا لیکن ڈس ٹریڈٹ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو ایک مقام ملا ایک نام ملا ایک پہچان ملی تو اس میں آپ کی محنت بلا شبہ انوالو ہے آپ کا ٹیلنٹ بلا شبہ انوالو ہے لیکن اس ملک نے آپ کو نام دیا ہماری منسٹری نے سپورٹ کیا ہوگا آپ کو فیڈریشن نے کیا ہوگا پورٹ نے کیا ہوگا تو یہ سارے فیکٹرز مل کے جب آپ کو وہ بناتے ہیں جو آپ ہیں تو میرا خیال ہے ان کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے ہاں آپ کی توقعات زیادہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا اس کے لئے آپ ریکویسٹ کریں تو ایم شور کہ آپ کو مزید سپورٹ کیا جائے گا کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے ملک کا نام روشن ہو منسٹریز بھی چاہتی ہیں کہ ہر کھیل میں ہمارے جو پلئئرز ہیں وہ نام بنائیں وہ اسی طرح سے نام روشن کریں میڈلز لے کے آئیں اور پاکستان کا جو سوفٹ امیج ہے اس کو پروموٹ کریں بلکل میڈم یہی بات ہے کہ حکومت جو منسٹری ہے وہاں میں سپورٹ کرے فیڈریشن کی مہربانی ہے کہ میں جو آج جو بھی ہوں یہی فیڈریشن کے جیسے اپنے اسادزہ کے جیسے اپنی محنت جو میں محنت کرتا ہوں ویسی تو پلئئر کافی ہے لیکن جو زیادہ محنت کرے گا وہ آگے چلے جائے گا تو انشاءاللہ بس آگے مزید محنت کروں گا اگر میں مجھے اور مزید سپورٹ ملے ابھی بھی شکر ہے جتنا کیا ہے ان نے میرے ساتھ کافی ان کے لئے شکریہ ہے اگر مجھے اور مزید سپورٹ کرے میرے ساتھ مزید محنت کرے میرا استاذ اور میں خود اور محنت کروں مجھے جو ڈائیٹس وغیرہ یہ ملے تو انشاءاللہ انشاءاللہ امید میں اور پاکستان کے لئے میڈلے لاؤں گا اور انشاءاللہ جو میرے والد صاحب کا خواب پورا کروں گا انشاءاللہ آپ والد صاحب کا خواب ضرور پورا کریں گے ارجمن ضرور شیئر بھی کیجئے گا خرچ کتنا ہوتا ہے ایک ٹریننگ کے لئے کتنا خرچ ہوتا ہے آپ کی ڈیلی روٹین کیا ہوتی ہے اور کیا آپ یہ سکھاتے بھی ہیں بلوچستان میں آپ گیو بیک بھی کر رہے ہیں اپنی کمیونٹی میں جو آپ نے سیکھا جو مقام آپ نے حاصل کیا آپ سکھائیں بھی وہاں پر جے بالکل میں نے جو سیکھا ہے میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ جو میرے ساتھ ٹیلنٹ ہے میرے پاس جو ٹیلنٹ ہے اسے میں قبر نہیں لے جانا چاہتا ہوں جو یہاں پہ اور لڑکے اکثر بلوچستان میں کافی لڑکے جوان نوجون سارے منشاعت پہ لگ گئے تو میرے یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرے اپنا ذہن میں یہ بنایا کہ یہ بچہ کل کے دن کوئی منشاعت کسی غلط راستے پہ جائے گا تو آؤ اپنے ٹیلنٹس کے ساتھ شیئر کرو کل کے دن یہی لڑکا انشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کرے گا بلوچستان کا نام روشن کرے گا میں اپنے طرف سے کافی مدد کرتا ہوں کافی میند کرتا ہوں لڑکوں کے ساتھ اپنے کلب میں جو بلوچستان کے لڑکے اپنے کلب وغیرہ جو جس میں کافی ان کو سکھاتا ہوں اور جو دوسری بات رہی آپ نے کہا کہ کتنی ڈائیٹس کے وغیرے کا کتنا خرچہ آتا ہے تقریباً جب ناؤ ناؤ ایک پلئر کو تو چاہیے کہ دن کا پندرہ سو دو آزار روپیا مطلب مینے کا یہی ہوگی چالیس آزار تک خرچہ پچاس آزار تک خرچہ آتا ہے کافی انسان فٹس رہ سکتا ہے بلکہ ٹھیک ہے جمل بہت شکریہ انشاءاللہ جب آپ کو ضرور پورے ہوں گے اور آپ ایشنگیمز کی تیاری کریں all the best بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور تھوڑی سی اپنی جرنی شیئر کی ناظرین اب بڑھتے ہیں آگے اور ہمارا جو اگلا موضوع ہے وہ ہے اقبال کی تعلیمات ان کے افقار سے جوڑا مفقر اسلام علامہ محمد اقبال اسلام اور مسلمان ان کو اپنی شائری اور فلسفہ کا موضوع جیس طرح اقبال نے بنایا آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں پوری انسانت بالخصوص مسلم امہ کو زوال کی پستیوں سے نکال کر عروج کی بلندیوں تک پہنچ جایا اقبال نے خواہش کیا تھی کہ مسلمان ایک عظیم قوم ایک بار پھر بن جائیں اپنے کلام کے ذریعے اپنے فلسفہ کے ذریعے مسلمانوں کو متحد ہونے کا پیغام دیا اقبال نے آج پروگرام میں ہمیں جوائن کریں مہر اقبالیات پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف خان صاحب تیس سے زیادہ کتب آپ کی شائع ہو چکی ہیں ان کے مقالات مختلف علمی جرائیت میں تواتف شائع ہوتے رہتے ہیں قرآن و سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیسی صدی کے سوالات کے جوابات فلسفہ فکر اسلامی اور مغربی علوم و افکار طریقہ اور مسلح کشمیر پاکستانیت اور اقبالیات سمیت مختلف جو موضوعات ہیں اس پر عبور رکھتے ہیں بلکل اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ علامہ اقبال ان کی نظر میں کیا تھے ڈاکٹر صاحب نے اقبال کو کیسا پایا کیونکہ خود وہ کئی کتب تحریر کر چکے ہیں تین درجن سے زائد اور اس کے علاوہ کیونکہ وہ اقبال کو بہت قریب سے انہوں نے پڑھا سمجھا ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھی ان سے سمجھ پائیں کیونکہ مسلمانوں کی بڑی خوبصورت تاریخ ہے روشن تاریخ ہے نہ صرف مطلب جب ہم اپنے مسلم جتنا بھی ٹیلنٹ ہم نے ریکھا ماضی میں بھی اور جو حال میں بھی دیکھنے ہیں بڑے بڑے نام پیدا ہوئے البیرونی ہم شائری میں شرازی تھے ہم نغمہ گری میں فردوسی تھے ہم نے کیا کچھ نہیں پایا کیا کچھ نہیں سیکھا جب جنگ ہوئی تو ہم دولہ دریہ خان بنے آمن ہوا تو ہم اکبر کے نو رتن بنے مسلمانوں میں بڑا پوٹینچل تھا اور آج بھی موجود ہے وہ ٹیلنٹ جو اقبال کو نظر آتا تھا کیا آج کے نوجوانوں میں وہ ٹیلنٹ موجود ہے السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ علیکم السلام بلکل ٹھیک سر سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں اقبال کون تھے ایک آم آدمی ہم جیسا یہ کہتا ہے کہ اقبال شاعر مشرق تھے اقبال بہت بڑے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ فلسفی تھے آپ کی نظر میں اقبال کون تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اقبال کو ہر طرز سے ہر جہر سے دیکھنا یہ کمال ہے اقبال کا آپ اپنی نظر سے دیکھیں گے یہ اپنی نظر سے دیکھیں گے یہی کمال ہے اقبال کیا بات ہے اور اس پر میری کتاب بھی موجود ہے یہ کمال اقبال اور اکیسمی صدی کمال اقبال اور اکیسمی صدی اور سر اقبال جس نے اقبال کو سمجھنے کی کوشش بھی کی پڑھا اس نے اقبال پایا جی سے ہی لیکن اگر وہ پڑھ پایا اگر وہ پڑھ پایا پڑھنا آسان نہیں سمجھنا آسان نہیں یہ آسان نہیں سب کے لئے ممکن بھی نہیں شاید ظاہر ہے کوشش سے ہے کوشش سے ہے اور یہ ہی ہماری کوشش ہے کہ آج کے نوجوانوں کو ہم اقبال کی طرف راغب کر سکیں پہلا سٹپ کیا ہونا چاہیے دیکھیں ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو علم کی طرف کس طرح راغب کریں اب ظاہر ہے کہ آپ کا ایک دائرہ ہے آپ کا ایک قومی دائرہ ہے اور اس قومی دائرے کے اندر آپ بچوں کو راغب کرنا چاہتے ہیں اپنی قومیت کی طرف کیونکہ شناخت جو ہے وہ آپ کی قومیت سے اٹھتی ہے آپ کی مٹی سے اٹھتی ہے اس شناخت کے لیے کئی عوامل ہیں کئی اناثر ہیں ایک نہیں ہے لیکن ان میں سے کوئی ہی ایک اوبرتا ہے جو سب پر حاوی ہو جاتا ہے ایسے ہی مفکرین ہیں اندوستان کی ایک وسی زمین ہے ایک وسی خطہ ہے لیکن یہ اقبال ہے جو اس درسی سے اٹھا ہے اور اس نے ایک سوچ دی ہے کیا بات ہے اچھا سر ابھی پچھلے دنوں ہمارے سامنے ایک خبر آئی ایسے ہی میرے ذہن میں خیال آئے مجھے لگا کہ آپ بہتر طور پر اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں ایک خبر آئی کہ انڈیا میں ایک استاد نے جو دعا تھی لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری اس کا کوئی شیر پڑھا جس پر استاد کو سزا سنائی گئی اب وہاں پہ یہ بھی تو پڑھا جاتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا وہ بھی تو اقبال نے لکھا تھا صرف اقبال نے جو کہا اسی کو دوبارہ پڑھنے پہ اسی کو دوبارہ لکھنے پہ یا سنانے پہ ریپیٹ کرنے پہ سزائیں دی جانا کیا یہ خوف ہے بھارت کے اندر یا انڈیا کیوں خائف ہے اس بات سے وہ کیوں اس بات کو ایڈمٹ نہیں کرتے کہ اگر ایک مسلمان شاعر تھا اگر ایک ایسا شاعر تھا جس نے پاکستان کا خواب دیکھا تو اس کی تھوٹ سے کیا ان کو کوئی خطرہ ہے دیکھیں تھوٹ جو ہیں وہ اقبال کے وہ عمل کے روپ میں پاکستان کے روپ میں جب آ جاتا ہے تو کیا پاکستان کو قبول کر لیا گیا ہے ان کی طرف سے اگر نہیں کیا گیا تو پھر آپ کا یہ گلہ شکوا بنتا نہیں بنتا اس لیے نہیں بنتا کہ پھر وہ چاہیں گے یہ میں نے اس کتاب میں پاکستان سے اقبالستان تک اس میں میں نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ وہ کون سا ٹرننگ پوائنٹ ہے موڑ کون سا ہے جہاں اقبال انوال ہوتا ہے تو یہ تھارہ سو ستاون کی وہ جنگ ہے تھارہ سو ستاون کی جنگ جو ہے وہ ایک سنگی میل ہے اس کو آپ جدر سے بھی دیکھیں اپنا اپنا ضاویہ نگاہ ہو سکتا ہے لیکن اقتدار کس کا گیا مسلمانوں کا اقتدار گیا مسلمان اکثریت میں نہیں تھے وہ بلکل یہ ذہن میں رکھیں ہم اپنی بات کو جائز ثابت کرنے کے لیے تو بہت ساری دلائل لاتے ہیں لیکن فطرت اپنے طور پر چلتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اور مسلمانوں کے اقتدار کو کس نے ریپلیس کیا انگریز نے ریپلیس کیا اب ایک نئی دنیا آ گئی ایک نیا دور آ گیا دنیا بدل گئی اندوستان بدل گیا سماج بدل گیا رخ بدل گیا آئیڈیاز بدل گئے تو کیا کیا ہوا اس میں سب سے جو عام چیز تھی جو انگریز لے کر آئے وہ اے عوام کی بات کی جائے اسی سے کنٹینو کریں گے اس طرح ہمیں ایک نیوز بریک کی طرف بڑھنا ہے ہیڈ لائنز کی طرف بڑھنا ہے ہیڈ لائنز کے سر سے دوبارہ اسی پر بات کریں گے دور بدلہ جہاں تک ہم پہنچ رہے ہیں ایک بریک لیکن ملکم بیک ناظرین پروفیسر ڈاکٹر آرف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بات ہو رہی ہے اقبال سے متعلق اقبال نے کب پاکستان کے لیے سوچنا شروع کیا اور یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھا اور آج کے دور میں سلسلہ کی ریلیونس صرف اپنی بات مکمل کیجئے گا جی یہ ایٹینی فیفٹی سیون کا جو واقعہ ہے یہ بنیادی طور پر اندوستان کے پورے حالات کو بدلنے والا ہے اور یہی بات جب انگریزوں کے آنے کے بعد یہ جو نظام ایک امت ہے اس کی تبدیلی کی بات ہوئی اور ڈیموکریسی کے حوالے سے کہ ایک بات آگے چلی ڈیموکریسی کیونکہ ایک انسانی اچھا تجربہ تھا اس کو اندوستان میں جب لیا گیا ہمارے ہاں شہنشائیت تھی اب ظاہر ہے یہ دو مختلف چیزیں تھی شہنشائیت میں مسلمان تھے بہت اچھی اکومت کی ہے انہوں نے لیکن اب کیا ہو گیا کہ جب اکثریت اور اقلیت کی بات آئی تو تب جو اکثریت تھی اس نے انگڑائی لینی شروع کی اکلیت جو ہے وہ مفتو ہوئی یہ سوچ تھی جو آگے چل کر سر سید احمد خان اور پھر اقبال کی طرف جو ہے وہ بڑی ہے پھر اقبال نے پاکستان سوچا کہ اگر باقی رہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے تو حکمت عملی تبدیل کرنی پڑی گی یہ تبدیل شدہ حکمت عملی ہے اس میں کوئی فتح کی بات نہیں شکست کی بات نہیں کیونکہ حکمت عملی تبدیل ہوتی ہے اب پاکستان بن گیا اور اب پچتر سال قریب قریب اس کی عمر ہو گئی ہے بہت کامیابیاں بھی ملی ہیں اور لیکن بہت سارے ابھی ہمیں کامیابیوں کی طرف مراحل تیہ کرنا باقی ہے جو چیز ہم اس وقت مس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس نے پاکستان سوچا ہے اس سے ہم نہیں پوچھتے لیکن کریانے کی دکانوں پر چلے جاتے ہیں کچھ لینے کے لیے وہ فقر وہی ہے جس نے آپ کے مطلق سوچا ہے اب جب بھی پاکستان آگے بڑھے گا آپ کو اقبال سے رجوع کرنا پڑے گا اور اگر آپ اقبال سے رجوع نہیں کرتے چونکہ ایک روح ہوتی ہے ہر قوم کے اندر ایک روح ہوتی ہے ہر جسم کے اندر جس طرح آپ کے جسم کے اندر ایک روح ہے وہ آپ کو حرکت دیتی ہے آپ کے عظائم کو بلند کرتی ہے آپ کو آگے بڑھاتی ہے اسی طرح قوموں کے اندر بھی ایک روح آتی ہے وہ آ جاتی ہے کسی طرح سے آ جاتی ہے یا ہوتی ہے لیکن سوئی ہوئی ہوتی ہے نہیں آج جب تو وہ اقبال کی صورت میں آئی ہے ہم نے اگر اس کو سلا دیا تو اس میں غلطی ہماری ہے ہماری ہے اقبال کی نہیں اقبال جو ہے وہ آج بھی اگر آپ ایک شیر پڑھ لیں آپ آپ کو وہ حرکت دے گا بلکل ہے صحیح آپ کو اٹھائے گا آپ کو آگے بڑھنے کا عظم دے گا ایسے ہی قوموں میں اور بھی قوموں میں یہ پیغمبرانہ شان کے لوگ آتے ہیں اور ایسے اقبالہ دستان میں ہی بھی آپ دیکھ لیں گاندھی کیا ہے وہ بھی تو اسی شان کا بندہ تھا اس نے بھی تو اپنی قوم کو ایک اپروچ دی یہ ایک کش مکش ہے جو بات آپ نے کی تھی وہ ایک کش مکش ہے آپ کو اگر باقی رہنا ہے اگر آگے بڑھنا ہے اپنی فکر اپنی سمت کو درست کرنا ہے جیسے اقبال نے دی اور ہمارا طالب چونکہ امت سے ہے جس کی راہ پر محمود مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا ایک پورا لائن اف ایکشن ہے ہمیں اسی پر رہنا ہے اسی پر رہ کر ہم نے کامیابیاں حاصل کیے کی بھی ہیں اور کریں گے بھی اچھے سر ایک آپ نے گفتگو میں ذکر کیا اس وقت کا جب شہنچاہیت اور جمہوریت وہ مختلف چیزیں تھی غالباً اقبال نے اسی وقت جمہوریت سے مطالق ایک شیر کہا تھا جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے طولہ نہیں جاتا کیا اس بات کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ جو الیجبل ووٹر ہے اس کا کوئی کرائٹیریہ ہونا چاہیے دیکھیں اصل میں یہ کسی اور پہلو سے علامہ جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈیموکریسی میں جو عوام کی ضرورت ہے وہ اپنی ہے عوامیت اپنی جگہ موجود ہے اب صرف کیا ہے کہ اس عوام کو اٹھایا جائے اس عوام کو ایڈیوکیٹ کیا جائے بسیکلی تو علامہ اس طرف کی رہا ہے وہ جا رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ اس میں کیونکہ انڈ آف دا ڈی علامہ کے اور بہت سرے اشار ہیں اور اگر آپ چھتا خطبہ پڑھیں تو اس میں علامہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ پارلیمان ہی آپ کی قانون سازی کرے گی آج کے دور میں وہ ہی اجتحاد کرے گی آپ کا یا میرا ڈاکٹر عرف جتنی مرضی کتابیں لکھ لے وہ میری تجاویز ہی ہوں گی یعنی وہ جو شیر تھا وہ کریٹیک نہیں تھا نہیں کریٹیک نہیں تھا یہ ہم بعض چیزوں کو چونکہ شاعر اپنے انداز سے کسی وقت کوئی اس طرح کی بات کہتا ہے جس کو ہم اور لیکن اگر سارے شیر اگٹھے کریں ساری فکر اگٹھی کریں تو پھر سمجھ آتا ہے اس پر آئیو گفتگو تھی کیا اکبال ایک کریٹیف تھنکر تھے یا کریٹیکل تھنکر تھے دیکھیں تھنکر جو ہے وہ ہمیشہ کریٹیف ہوتا ہے لیکن جو کریٹیکل جس کو تنقید ہم کہتے ہیں اگر وہ تنقید نہ کرے تو تخلیق پیدا نہیں ہو سکتی تنقید نہ کرے تو تخلیق نہیں ہو سکتی تنقید کہاں کہاں پر کی اکبال نے اکبال نے پورا جو نظام ہے اس کی اب تنقید وہی پازیٹیف تنقید پازیٹیف ہے ٹھیک ہے جی ہر جگہ پر علامہ نے ان چیزوں کو اٹھایا ہے پوری امت کے نقشے کو دیکھا جس طرح میں نے بات کی کہ ٹھارہ سو ستاون آپ کے ہندوستان کا پورا سٹرکچر چینج کر رہا ہے علامہ کی جو فکر ہے وہ پورے ریکنسٹرکشن آف ریلیجوز تھارٹ انڈ اسلام اس کا ہی صرف مانی اگر آپ دیکھ لیں کہ اپنی یعنی اسلام کے حوالے سے اس کو پورا آپ نے ریسٹرکچر کرنا ہے اس کی وجہ کیا کہ دور بدل چکا ہے اس لیے اس کو ریسٹرکچر کرنا ہے اور اس زمن میں علامہ نے ہر طرف سے ہر جہد سے اب یہ علامہ کی ریکنسٹرکشن ہے اس کے اوپر میری یہی مباخص خطبات اقبال اچھا تمام لیکچرز پر یہ ہیں یہ پورے لیکچرز پر ایک تشریح یا وضاحتی آپ کہہ لیں یا میں اکثر کہتا ہوں کوہ حمالیہ سے ذرا نیچے اس کو لانے کی کوشش کی ہے کیونکہ وہ پڑھنا بڑا مشکل ہے وہ سمجھنا بڑا مشکل ہے لیکن اگر یہ پڑھ لیں گے آپ تو اب بہت ساری آسانی آگئی ہے کیونکہ اس میں مجھے جو اس کی فیڈ بیک ملی ہے وہ یہ ہے کہ واقعی میں کوہ حمالیہ سے کسی حد تک اس فکر کو نیچے لانے میں کامیاب ہوا سر جب آپ نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا تو کیا آپ کو بہت ساری کتابوں سے رجوع کرنا پڑا اس ایک کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ کسی حد تک کہہ سکتی ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ میں نے ساٹھ سال کے بعد لکھی ہے ساٹھ سال کے بعد ملکہ ساٹھ سال یہ نہیں کہنے ملکہ ریٹائرمنٹ کے بعد اور دو سال میں نے مکمل کی ہے باعت دوستوں نے کہا کہ یہ اقبال کو آپ نے دو سال کیسے کہہ سکتے ہیں پچھلے بھی تو ظاہر ہے اس کے بغیر ممکن نہیں تھا یہ میں نے ڈاکٹر محمد رفی الدین کشمیری کو پڑا ہے پندرہ سال پڑا ہے اور انہی پر میرا پی ای ڈی کا تھیسز ہے ماشاءاللہ اقبال کے حوالے سے ان کے مطلق یہ ہے کہ شاید وہ واحد آدمی ہے جو اقبال کی فکر کو آگے بڑھانے والا ہے اس کے بعد میں ڈاکٹر بروہان احمد فاروقی کا شاگرد ہوں ڈاکٹر بروہان احمد فاروقی علامہ اقبال کے شاگرد تھے اوکی علی گارڈ میں انہوں نے فلسفے میں انہوں نے پی ای ڈی کی تھی ڈاکٹر سید زفر رسون کہتا ہے سو اگر میری زندگی کے اندر ظاہر ہے وہ میرے استاد تھے چالیس سال میں نے ان کا بھی قریب قریب مطالعہ کیا ہے تو یہ سارا جمعہ ہوا تو دو سال میں میں نے داری کنسرکشن آف ریلیجیس تھارٹ کو جو ہے وہ سارکار لیا تو اگر اسی میں اس کے جو آخری لیکچر ہے اس ریلیجن پاسیبل میں چاہوں گا ضرور بتائیں کہ آپ نے اسے کس طرح سے نریٹ کیا اس میں اب دیکھیں اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے نا تو وہ یہ آپ کو کتاب پڑھنی پڑھے گی کمال ایک باد اس کا پہلا جو چپٹر ہے اس میں میں نے چھے ایسے آتھرز کو لیا ہے جو مغرب کے آتھرزیں اور امریکہ اور برطانیہ اور یورپ کے جو اکیس میں صدی کے میں نے بیس میں صدی کے نہیں لیے بید یہ بتانے کے لیے کہ اقبال ایک صدی بعد بھی کتنا ریلی وینٹ ہے وہ مباحث جو علامہ کے دور میں تھے کیا وہ فنش ہو گئے یہ جو چھے تھے ان کا پوری تفصیل سے میں نے ایک چپٹر دیا ہے کہ وہ اب بھی یہ وہ بیعث چل رہی ہے یعنی مذہب کیا ممکن ہے یا نہیں یہ بیعث چل رہی ہے اور علامہ نے اس کو پوائنٹ اوٹ کیا ہے مغرب نے جو بیعث کی ہے وہ ہمارے آگل تفہمی پر مبنی ہے مغرب نے مذہب کو نہیں چھوڑا اچھا یہ بڑی واضح بات ہے چونکہ میں کچھ عرصے سے مغرب میں آ جا بھی رہا ہوں میں برطانیہ میں بھی مقیم ہوں میں نے پوری طرح دیکھا ہے کہ مذہب کو کسی نے چھوڑا نہیں ہے اچھا مذہب کو نہیں چھوڑا مذہب آج بھی موجود ہے وہاں اسی طرح موجود ہے یہاں یہاں صرف کیا ہوا ہے کہ ہم انہوں نے مذہب کو مینج کیا ہے اچھا وہ عقیدے سے آگے نکلے ہیں ہم عقیدے پر رکے ہوئے ہیں سیر عقیدے سے آگے کیسے علم کی دنیا میں عقیدے سے آگے علم شروع ہوتا ہے علم میں بیعث بھی ہوتی ہے علم میں مباسہ بھی ہوتا ہے علم میں منطق بھی ہے اور یہ ہونا چاہیے جی ہوتی ہے اور یہ ہماری غلط ہے کہ ہم عقیدے سے آگے نہیں بڑھے انٹالرنس ہے ہمارے یہی بات میں پچھلے چار سال سے پورے پاکستان میں گوم رہا ہوں صرف یہ کہ مقالمہ کیجئے صرف مقالمہ کیجئے خوبصورت بات اپنی بات آپ اتمنان سے کریں اور دوسرے کی بات سبر اور اتمنان سے سنیں یہ علم کا دائرہ ہے یہاں عقیدہ نہیں ہے عقیدہ نہ آپ میرا بدر سکتی ہیں نہ میں آپ کا بدر سکتی ہیں اور نہ اس کو چھیڑنا چاہیے عقیدہ آپ کو اندر سے مضبوط کرتا ہے جیسے میں نے اقبال کے شیر کی بات کی جب شیر آپ کے اندر آتا ہے تو آپ کو اٹھاتا ہے اقیدہ آپ کو اندر سے مضبوط اگر آپ کا عقیدہ آپ کو اندر سے مضبوط نہیں کرتا تو یہ جان لیں اپنا خود اپنا مایار مقرر کر لیں کہ شاید میں عقیدے پر پختہ نہیں ہوں کیا علم اندر سے پختہ نہیں کرتا عقیدہ آپ کا علم کو لاتا ہے ورنہ علم آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اور بیمانی ہو جائے گا جان تو اس میں تھی یہ جو مٹی کی مورتی خدا نے بنائی جان تو اس میں تھی لیکن اللہ نے کہا میں نے اپنی روح پھونکی ہے اس سے اس کے اندر حرکت پیدا ہوئی ہے تو اگر وہ حرکت نہ پیدا ہوتی تو وہ جو آدم نے دیکھا تھا جب کہا کہ یہ دنیا ہمارے والے کر دی جائے تو وہ علم تھا اس علم کے اندر آزادی اور اختیار تھا وہ بیسیکلی آدم نے وہ دیکھا تھا اور اسی کے حصول میں ابھی تک آدم آدمیت سے آگے بڑھ رہا ہے بلکل بلکل اور آدمیت جو ہے وہ انسانیت کی راستے پر آگے چل رہی ہے آدمیت جو ہے وہ آپ دیکھ لیں پتہ نہیں کتنی آزاروں میں کہتے ہیں کوئی کروڑوں میں کہتے ہیں لیکن آدمیت قربان تو ہو رہی ہے کس کے لیے ہو رہی ہے انسانیت کے لیے ہو رہی ہے اس حرکت کے لیے جو اللہ تعالی نے انسان کے اندر پیدا کر دی تھی وہ حرکت چل رہی ہے اب آج میں ہوں کل میری اولاد ہوگی یہ سلطلہ ایک عذر سے چلا آ رہا ہے لیکن ہماری جگہ کیا ہے انسانیت علامہ نے اس کو خودی کے نام سے حرکت دی ہے خودی بنیادی طور پر اسی جو خدا تعالی نے روح انسان کے اندر اس روح کو عقیدے سے مضبوط کر کے علم حاصل کر کے پھر جو آپ بنیں گے وہ آپ کی خودی ہوگی بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ایکسپلین کیا سر آخر میں خودی کو سر جو کتابیں جنکہ آپ نے ذکر کیا مباعث خطابات اقبال اور کمال اقبال اس میں صدی کے کتابیں کہاں اویلیبل ہیں یہ جو مباعث خطابات اقبال ہے یہ بک کانو جلم نے شیعہ کی ہے اور کمال اقبال آپ کے لیے دلچسپی کی بات ہوگی کہ یہ کوئٹے سے شیعہ ہوئی ہے اور بلوچستان میں اقبال کوئی معنوس چیز نہیں ہے اور شیعہ وہاں سے ہوئی ہے اور شیعہ ہوئی ہے اور اس کی پذیرائی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہے یہ پاکستان سے اقبالستان تک اس کو اب میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ نا امیدی سے امید تھا دوسرے جو لفظ ہیں وہ میں یہ کہہ سکتا ہوں اس کے بعد یہ ہے خودی قرآن فہمی کا ایک ذابطہ اب یہ ہے کہ آپ اقبال کے حوالے سے قرآن کو کیسے جانیں گے تو بنیادی طور پر خودی جو ہے وہ ایک ذابطہ ہے جو کے آگے جو ہے وہ لے کر چلتا ہے اس کے علاوہ جو کام میں کر رہا ہوں ایک دانش قدہ کی صورت میں اقبالستان مومنٹ کے نام سے وہ دانش قدہ تاکہ لوگ دانش ورانہ طور پر مقالمہ کر سکتے ہیں اس کو پرموٹ کرتے ہیں کنورسیشن کو مقالمے کو بہت شکریہ سر ساتھ موجود تھے اس اہم موضوع پر بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ایکسپلین کیا ایک بریک کے طرح پڑھتے ہیں واپس آئیں کے ساتھ رہیے موسیقی ایک کترہ بھی میرے گھر میں پانی آیا تو میں آپ پہ سونا بھی چھلوا دوں گی آرے کوئی بات نہیں ہمیں تہرنا آتا ہے میں تو ٹھوپ جاؤں گا ایک بات بتا ہے کس بات پہ آپ لوگ مجھ پہ شک کر رہے ہیں باب ایک بات بتاؤ تم نے نیا موبائل تو نہیں لیا ہے کھالی ہے تم نے کوئی گھڑی تو نہیں خریتی نہیں ہاں کھالی تو لیا ارے آپ اس کے کمرے کی تلاشی کیوں نہیں لے لیتی اس کا کمرہ کون سا ہے بابا کوئی کمرہ نہیں دنیا تو کی کنز موگو آرے سونکر ڈھونڈنا بیٹھ ایک ٹریننگ ہے کچھ کچھ میٹھا کچھ کچھ خٹا خٹا میٹھا خٹا میٹھا موسیقی 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 سنٹرز بھی ہوتے ہیں اور ایکس بھی بنے ہوئے ہیں وہاں پہ بہتہاشا انٹرپنی اورز سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ویب 3.0 کی ایڈکیشن لیتے ہیں اور جلن تقریباً دو ماہ ہو گئے ہیں کہ حب سے بے جا میں پنجاب پولیس نے رکھا ہے اور مدسر جو مسلم لیگ نون کا زلا گجنوالا کا انفرمیشن سیکٹری ہے اس کو دو ہفتے ہو گئے ہیں وزیر آباد حملہ کیس کی جو جی ایٹی ہے وہ کسی آئین اور قانون کے تابع نہیں ہے اور بغیر قانون کو فالو کیے بغیر قانون کی پاسداری کے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے اور غیر قانونی حراست میں رکھا جا رہا ہے ہم نے آج ادارت سے اس لیے رجوع کیا کہ پولیس اس پاس سے انکاری ہے کہ یہ دونوں مدسر اور احسن ہمارے پاس ہیں اب جب احسن کو آج سے دو ماہ پہلے گرفتار کیا گیا اس کی سی سی ٹی وی فٹیج ہمارے پاس ہے وہ میں ابھی میڈیا کے ہمارے نمائدے جو ہیں ان سے شیئر بھی کروں گا کہ بقاعدہ پولیس موبائل میں ڈالا جا رہا ہے سرے بازار گرفتار کر کے باوردی پولیس اہلکار گرفتار کر رہے ہیں اس کے بعد جو دو ہفتے پہلے مدسر نظیر کو گرفتار کیا گیا وہ بھی پولیس کے بقاعدہ اہلکار آئے اور گرفتار کیا گیا کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کی گرفتاری نہ ڈالی جائے اب اگر یہ روش شروع ہو گئی کہ دو دو ماہ بغیر گرفتاری کے بغیر پرچے کے بغیر کسی کاغذ کے آپ نے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا نہ کوئی ریمانڈ ہے نہ کوئی عدالت ہے تو یہ بہت ہی ایک خطرناک جو ہے وہ ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے آج آنڈریبل کورٹ نے یہ ڈیریکشن دی ہے ڈی پی و وزیر آباد کو کہ وہ پندرہ دن کے اندر اندر اس کی رپورٹ جمع کرائیں اب جو لوگ دو مہینے سے غیر قانونی حراست میں ہیں مزید پندرہ دن میں وہ کیا ہوگا یعنی یا تو یہ آج بتاتے کہ یہ ہماری حراست میں جو میرا ایک آف تریکارڈ انفارمل پولیس والوں سے رابطہ پولیس والوں کے یہ پاس ہیں کل رات کوشش کی گئی کہ ان کے گرفتاری بھی ڈال دی جائے مگر بروقت مثل مکمل نہ ہونے کی وجہ سے گرفتاری نہیں ڈالی گئی غزب خدا کا نہ کوئی ثبوت ہے نہ کسی قسم کا ان کے پاس کوئی شواہد ہے نہ کوئی گواہ ہے اور میں مدسر نظیر کو اور احسن کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں پر امن لوگ ہیں اور کسی قسم کا کبھی بھی نہ ریکارڈ ہے نہ کسی غیر قانونی کام میں ملوث رہے ہیں ان کی والدہ صاحبہ ایک بیوہ خاتون ہیں جو سکول ٹیچر ریٹائرڈ ہیں میرے ساتھ کھڑی ہیں میرے میں تو حمد نہیں ہے کہ میں مزید ان کو فیس کر سکوں کہ جس ماں کے دو بیٹے پنجاب پولیس اٹھا لے اور اس کے بعد ان کی نہ گرفتاری ڈالے نہ ان کو عدالت میں پیش کرے اب پتہ نہیں وہ ان کو کس حال میں رکھا گیا ہے کہاں رکھا گیا ہے کیوں رکھا گیا ہے یہ جس طرح رانہ سناولہ خان پہ منشیات ڈالی گئی تھی وہ روشات بھی جاری ہے کہ پنجاب پولیس میں غلام احمود لوگر رامی آدمی میں زیادہ اس کو جانتا نہیں ہے کو کبزہ گروپ ٹائپ جس کے خلاف دوزار بارہ کی ایک رپورٹ ہے کہ یہ کبزے کرتا ہے اس کے دل میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ رکھتا ہے اور بطور جی آئی ٹی کے ہیڈ کے کیونکہ کوئی آگے پیش رس نہیں ہو رہی تو اس نے یہ دو بھائی مدسر اور حیثن جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے ان کو حفظے بیجا میں رکھا ہوا ہے کیا کوئی قانون ہے اس ملک میں کیا کوئی ذابطہ ہے کیا غلام احمود لوگر جیسے یونی فارم کے اندر جو ڈکیت ہیں ان کو پوچھنے والا ہے کوئی کیا آپ نے ایک ماہ کے دو بچے اٹھا لیے بغیر گرفتاری کے بغیر قانون کے بغیر ذابطے کے تو یہ آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ غیر غیر قانونی حراست میں لوگوں کو رکھیں انہوں نے پرائیوٹ جگہوں پہ ڈیٹینشن سیل بنائے ہوئے ہیں یہ ذاتی جیلیں ہیں اس ڈاکو راج میں جہاں پہ پرویدلہ وزیرحالہ ہے کہ اس کا بیٹا عمران خان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسے مظلوم لوگوں پہ وہ مظالم ڈھاتے ہیں یہ بہت طاقتور لوگ ہوں گے عربوں روپیہ ہوگا مگر اس ماں سے آگے کوئی پوچھے کہ جس کے بچے گھر نہیں آئے ہیں ایک بیٹا دو ماں سے نہیں آیا ایک بیٹا دو ہفتوں سے نہیں آیا پوچھیں آ کے کہ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے روز جب وہ دیکھتی ہے کہ گھر خالی اور دونوں بیٹے جو ہیں وہ کہاں ہیں یہ پنجاب پولیس مسنگ پرسنز کا کیس بنانا چاہتی ہے میں آئی جی صاحب سے مودبانہ گزارش کروں گا کہ اس کا نوٹس لیں یہ کام نہیں چلے گا کوئی الزام میں ہمیں بتائیں ہم فیس کریں گے کوئی آپ کے پاس ایویڈنس ہمیں بتائیں ہم ٹرائل فیس کریں گے آپ نے گرفتاری ڈالنی ہے ڈالیں ہم ریمانٹ کی اپلیکیشن جو ہے اس کو اپوز کریں گے مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ دو بے گناہ مظلوم لوگوں کو اٹھا لیں اور آپ کو کوئی نہ پوچھے یہ روش اپنی چلے گی غزب خدا کا آپ لوگ اربوں میں کھیڑنے والے لوگ ہیں لاہور کا ماستر پلان آپ دیکھیں اٹھا کے کالی چیرمن نیب کو ایک درخواست دی گئی ہے اربوں روپیہ بٹو رہا ہے ادھر پوچھنے والا کوئی نہیں ہے میں چیرمن نیب سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ کو ایک اپلیکیشن سبمیٹ کی گئی ہے کہ لاہور کا ماستر پلان جو اجلت میں بنایا گیا ہے جس میں گرین ایریاز ختم کر دی گئے ہیں لاہور میں پہلی ائر کوالیٹی بہت بری ہے نائنٹی سکس سکوئر کلومیٹرز براؤن ایریہ ہے کئی ہزار کنال جہاں پہ ہاؤزنگ سسائیٹیاں غیر قانونی بنی تھیں ان کو ریگلرائز کر دیا گیا ہے آپ اربوں میں کھیڑنے والے لوگ ہیں آپ دن رات کرپسن کرنے والے لوگ ہیں مگر خدا کا واسطہ ہے اس مظلوم ماں کی آس سے ڈریں جس کی آپ نے دو بیٹے اغوا کیے ہوئے ہیں اور ایک مسنگ پرسنز کا کیس آپ نے پنجاب میں بنایا ہوا ہے جب تک یہ دونوں بچے یا تو آپ پیش نہیں کرتے یا ان کو رہا نہیں کرتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے ہماری جدو جہد جاری رہے گی اور ہر فورم پہ جائیں گے اس کے بعد ایک وفت کی صورت میں احسن اور متصر کی والدہ صاحبہ ان کی اہلیہ کے ساتھ اور چند مقلہ کے ساتھ ہم آئی جی پنجاب کے پاس جا رہے ہیں کیونکہ اس سارے معاملے میں آئی جی پنجاب بینگ ہیڈ آف پنجاب پولیس وہ بھی جواب دے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیسی روش ہے کہ جہاں پہ آپ اب پولیس جو ہے وہ لوگوں کو اغوا کرنا شروع ہو گئی ہے صرف اس لیے کہ مونس علائی عبران خان کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے آپ نے خوشامد کرنی آپ کریں آپ نے اس کے قدموں میں بیٹھنا ہے آپ بیٹھیں آپ نے اس کے پیر چھونے گھٹنوں کو ہاتھ لگانا ضرور کریں لیٹ جائیں اب کوئی اتراز نہیں ہے ہمارے بھائی واپس کریں اس ماں کے دونوں بچے واپس کریں ورنہ وفاقی حکومت کے تحت آل ریڈی آج کچھ لوگ پیش ہونے جا رہے ہیں فائیے میں آپ کے نوٹس میں ہوگا جو کروڑوں روپیہ ٹرانسفر ہوا ہے مونس علیہ صاحب کی اکاؤنٹ سے پولیز علیہ صاحب کی اکاؤنٹ سے وہ بھی تحقیقات جاری ہیں حساب تو دینا پڑے گا نا اس والدہ کے بچوں نے تو کوئی کرپشن نہیں کی کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا آپ کے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں حساب بھی دینا ہوگا جواب بھی دینا ہوگا مجھے کو بات کرتی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم موامن خصوصیت موامن خصوصیت آتار اور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کی پاسداری لازم ہے غیر قانون تار پر لوگوں کو حراست میں رکھا نہیں جا سکتا بغیر کسی ثبوت کے اور گواہان کے لوگوں کو حراست میں رکھنا غیر قانونی ہے لوگوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں نہیں رکھنا کس قانون کے تحت لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ناظرین یہ تھی پی ٹی وی تحسا ترین جناب بات وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں سے تسلسل ٹوٹا تھا کہ کیسے فیسٹ نے انٹرپنیورز کو فیسلیٹیٹ کیا ہے نرشاد بنحاد صاحب ساتھ موجود ہیں سر پلیز کنٹینو کیجے گا سر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ پرائم نیسٹری یوتھ پروگرام کی ساتھ ہم بہت ساری یونیورسٹیز اور انکیبیشن سینٹرز میں جا کے ویب 3.0 کے بارے میں پریچ کرتے ہیں وہاں پہ بہت سارے انٹرپنیورز ویب 3.0 is going to be huge انڈسٹری وہ سب ہم سے سیکھتے ہیں اور انٹرپنیورز بنتے ہیں اب آوال پاکستان میں فریلانسرز کا پوٹینشل بہت زیادہ ہے جس رہا آپ لوگوں کو پتا ہے سکس ملین کے قریب فریلانسرز ہیں سو فیسٹ چیس طرح کا پلیٹ فارم ہے وہ فریلانسرز کو فسلیٹیٹ کرتا ہے کہ پیمنٹس کیسے ریسیف کرنی ہے ویداؤٹ سویفٹ چارجز اور اس کے اندر ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے سو فیسٹ جیسی سٹارٹ اپس بہت سارے انٹرپنیورز کا ناصر پرموٹ کرتے ہیں بلکہ ان کے بغیر ہمارا گزارہ بھی نہیں ہے ہماری پروڈکڈ ڈیولپمنٹ ہی تمام ٹیک سٹارٹ اپ انٹرپنیورز کے ساتھ ہے اسی کا ہم ایکو سسٹم اور کمیونٹی بیلد کر رہے ہیں ویب 3.0 is all about community سٹارٹ اپ is all about community and ecosystem ٹھیک اچھا ایک سٹوڈنٹ یا ایک کوئی بھی انسان آپ کے پاس idea لے کے آتے ہیں کہ میں اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں آپ اس کو کیسے گائیڈ کریں گے اس کے idea کے ایک آرڈنگ اگر اس کے پاس investment بھی ہے اس کے پاس plan بھی ہے idea بھی ہے لیکن اسے نہیں پتا کہ وہ کام کہاں سے اور کیسے اچھا اس کا question یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں بہت احشاب ادارے ہیں ایسے تیرہ کے قریب انکیویشن centers ہیں اسیلیٹر پروگرامز ہیں منسٹری آف آئیٹیز پہ کام کری انیورسٹیز کے اندر بھی اسیلیٹر پروگرامز ہیں تو یہ سارے گائیڈ کرتے ہیں پچ ٹیک کیسے بنانا ہے اگر کسی کے پاس inherited پیسے ہیں لگیسی کے پیسے ہیں پرانے بزنس کے پیسے ہیں تو نیا بزنس نئی پروڈک ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے یہ تمام لوگ پاکستان میں اس وقت موجود ہیں بیٹھے ہوئے coming back to your question ہمارے پاس کوئی ویب 3.0 ڈیجیل ایسٹس کی ڈیولپمنٹ یہ ہماری نیش اور سپیشلٹی ہے اس کے لیے آتا ہے تو ہم ان کے ساتھ جوائنٹ پروڈک ڈیولپمنٹ کرتے ہیں ایک پروف آف کانسپٹ کرتے ہیں منیمم وائیبل پروڈکٹ پناتے ہیں اس پروڈکٹ کو مارکٹ پر لانچ کرتے ہیں جب اس کے فیلیرز نہیں ہوتے سکسس سٹوری ہوتی ہے تو پھر جو ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہیں ہمارے ساتھ مل کے مزید دنیا سے انویسٹمنٹ ان کے پاس آ جاتی ہیں ہماری کمپنی خود ایسے بنی ہے کیا سٹارٹ اپس کے لیے ویب 3.0 سمجھنا ضروری ہے بہت اچھا question ہے یہ ضروری اس وجہ سے کیونکہ ٹائم ٹائم کی بات ہے اگلے دس بیس سال ویب 3.0 کے پاکستان کی ایک پر ریپورٹ ہے کہ ایک سو ارب ڈالر کا پوٹینچل لے کر آیا ہے اس ایک سو ارب ڈالر میں سب نے پارٹ پلے کرنا ہے فیسٹ is one of them banks are also one of them سٹارٹ اپس are one of them government is one of them یہ جو ریلیشنشپ ہے گورنمنٹ کا اکیڈمیا کا کارپرٹس کا سٹارٹ اپس کا انیورسٹیز کا یہ تمام ایکو سسٹم ویب 3.0 کو بیلڈ کر رہا ہے اور اسی طرح ہنڈرڈ بلین ڈالر کا پوٹینچل کو اکٹھے اکیوملیٹ کر سکتے ہیں یا ایٹلائز کر سکتے ہیں یعنی ویب 3.0 نے ایسا انیورمنٹ کریٹ کر دیا ان کے لیے ایسی سہولت پیدا کر دی کہ جب ایک کو کامیاب آپ دیکھتے ہیں تو آپ ویسے بھی ٹرکل ڈاون ایفیکٹ آتا ہے اور لوگ بھی اس کو فالو کرتے ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ سٹارٹ اپس کریٹ کیا آپ نے انٹرپیروز بنا لیکن آپ نے محول ایسا ضرور بنانے میں کوشش کی جس کی ورہا سے دوسروں کے لیے آسانی کے مواقع آگئے اب میں ضرور جانا چاہوں گا آپ سے کہ اس وقت اگر ایک شخص آپ کو سن رہا ہو جیسا سلمہ آپ نے بھی کہا کہ ایک آئیڈیا ہے اس کے پاس پیسہ بھی ہے اس کے پاس وہ کرنا چاہتا ہے آپ کا اس کو مشورہ کیا ہوگا کہ the first step he or she should take is to learn this web 3.0 اچھا web 3.0 تو ایک special topic ہے ایک special topic کوئی بھی سٹارٹ اپ کا آئیڈیا لے کر آسکتا ہے rade پیسہ بھی پیسہ بھی سٹارٹ اپ ہی خلوک یاداہے جاناگر ویں کافون ہے تو ایک کوئی چکauthorی گا وہ کہ آپ کے لیے کوئی پر اپنے الساور کیا گیا ہے اس سے زیادہ زرے مبادلہ کمیا absorb لگوں کا رجھان بھی اس طرف زیادہ ہے تو اس لئے 3.0 رجھان بھی زیادہ ہے بھی زیادہ ہے ازاعت کسی کے ساتھ کے ساتھ بھی زیادہ ہے ہے پی آئیڈ کہ تازج۔ ہے کے ساتھ بھی ایک ب سے اس کی بائد ہیں نہیں ہے کہ آپ کو برک ان موٹر سسٹم میں کام کرنا ہے آپ کو پاکستان یا cities کی باؤنٹریز میں کام کرنا ہے وہ گلوبل ہے نا آپ کسی کے ساتھ بھی alliances کر سکتے ہیں api open ہوتی ہیں integration کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ partnership کر سکتے ہیں آپ کا question یہ تھا کہ کوئی بھی idea لے کر ہمارے پاس آتا ہے یا کسی venture capitalist کے پاس آتا ہے تو اس کو کیا مشورہ ہے سب سے پہلا مشورہ تو coming straight from me is کہ کرنا ہے کرنا ہے just do it just do it اس کو زیادہ پروکراسٹینیٹ نہ کریں جبکہ پروکراسٹینیشن کے اندر creativity بڑھتی ہے لیکن اگر کسی کے پاس کوئی idea ہے تھوڑے بہت پیسے ہیں تو جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ اس کا proof of concept minimum viable product product market fit market میں وہ product پھینک کے دیکھیں کہ آپ کو result کیا ملتا ہے friend and families کے ساتھ دوستوں کے ساتھ دس customers کو لے آئیں پانچ customers کو لے کر آئیں kevin kelly ایک صاحب ہے ان کا ایک article ہے one thousand true fans اس کا میں بہت خود بہت بڑا فین اس کا فلسفہ ہی صرف یہ ہے کہ آپ نے product یا service جو بھی بنائی ہے اس کو market میں as a teaser ضرور throughout کریں friends and family کے ساتھ وہاں سے feeler لیں and then you will get help from the capitalist i have a question اگر product پھینک کے اس کا feedback لے نا ہے تو آپ کا رول کہاں سے start ہوتا ہے آپ ان کو کیسے بتائیں گے کہ آپ کو اس پر کام کرنا چاہیے ہمارا facet کا رول تو اس کی sport ہے open api اس کے حوالے سے ہمارا میرا ذاتی رول سمجھ لیں تو جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اس کے اندر یہ ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں کہ product کا جو return on investment ہے وہ کیا ہوگا اس کا break even کیسے نکلے گا پاکستان کی market میں اس کا کتنا فائدہ ہے کتنا نقصان ہے کون سی چیزیں disrupt ہونے والی ہیں کون سا gap موجود ہے پاکستان کے اندر legacy families کام کر رہی ہیں family offices کام کر رہے ہیں بڑی بڑی organizations کام کر رہی ہیں یہاں پہ disruption کا world بڑا مشکل ہے باہر کی دنیا میں disruption اس لیے easy ہے کیونکہ ecosystem اور environment ہے ان کو ہم challenge کیسے کر پائیں گے so جو میرا رول ہوتا ہے وہ exactly ہی ہوتا ہے کہ now you have this thing throw it out okay partnerships create کریں competition نہیں ہوگا collaboration ہوگی collaboration کیسے ہوگی کیونکہ ہمارا رول یہ بھی ہوتا ہے کہ جو family offices ہیں جو پرانے انویسٹرز ہیں جو پرانے businessmen ہیں جو incumbents ہیں جو legacy businesses ہیں وہ بھی start-ups کو competition نہ سمجھے اس کو اپنے ساتھ adjust کریں بکوز یہ مل کے کام ہوتا ہے so ہمارا مشورہ ہی ہوتا ہے کہ collaboration developing an ecosystem اگر let's suppose کوئی invest کرنا چاہتا ہے کوئی textile industry میں تو جو بڑا industrialist ہے کیا وہ کسی entrepreneur کو کسی start-up کو اپنے ساتھ انگیج کرے گا very good question and very important point میں آپ کو بینکاری کے حساب والے سے بتاتا ہوں banks disrupt ہوتے ہیں financial technology fintech سے جس میں پاکستان میں بے تہاشے investments آئیں ہیں اگر bank اپنی apis اپنا data یا اپنے sandboxes نہ بنائیں اور چھوٹی start-ups کو موقع نہ دیں partnership کا تو وہ ایک competition ایسا بن جائے گا جس میں دونوں کو فائدہ نہیں so جب banks اپنے data کو open کرے ہیں اور partnership اور collaboration کرے ہیں پوری دنیا میں اور پاکستان میں وہ banks ابھی کریں گے telecom ابھی کرے گا fmcg کر رہا ہے government کر رہا ہے تو اسی طرح textile کی اوپر بھی جاتا ہے جو بڑی textile کی companies ہیں جو technology startups textile میں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہ collaborate کریں گے تو future ان کے لیے بھی secure ہے اور جو نئی startup ہے اس کے لیے investment لینا بھی family offices secure اور easy way بالکل ٹھیک ہے common question کیا پوچھا جاتا ہے آپ سے جب آپ ایٹی سی انکیبیشن سینٹر میں جاتے ہیں آپ تریننگ دے رہے ہوتے ہیں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں آپ نے گائیڈ کر رہے ہیں what is the most common question you face بہتحاشا common questions ہیں لیکن کچھ ایسے بھی پہلے تو ایسے questions بہت آتے تھے کہ کوئکلی سٹارٹ اپ کو بیچا کیسے جائے گا اور ہم لوگ exit کیسے کریں گے پاکستان کی market اب اسے صاحب سے مچور ہو رہی ہے لیکن exit کا دماغ میں رکھنا اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے ایمپورٹنٹ ہے ہائر گول کہ آپ کس پرپس کے لیے سٹارٹ اپ بنا رہے ہیں آپ کی تیم کی کریڈیبلیٹی کیا ہے کیا وہ ہائر پرپس ہے جو کہ دنیا میں ایمپیکٹ لے کر آ رہا ہے پاکستان میں ایمپیکٹ لے کر آ رہا ہے پھر اس کو آپ ریورس سولیسٹ کریں جب آپ اس کو ریورس سولیسٹ کرتے ہیں تو ایگزٹ ہو جاتے ہیں ایپیوز ہو جاتے ہیں ریورس سولیسٹ سے گیا مرادی ریورس سولیسٹ کا مطلب ہے فر ایمپل شوئے آپ لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کا ہائر گول ہے کہ آپ نے پاکستان کے اندر اس چینل کے تھرو ویب 3.0 کی ایڈوکیشن اس لیے لے کر آنی ہے تاکہ آپ کا چینل ہنڈرڈ بلین ڈالر کے پوٹنچل کو حاصل کر سکے یہ ہائر گول ہے اب آپ اس کو اگر ریورس سولیسٹ کریں گے تو آپ کا دماغ خود ہی کام کرنا سٹارٹ ہوگا کہ میں چھوٹے چھوٹے بی بی سٹیپس لے کے اس بڑے گول کو کیسے چیو کروں گا سو اگر کوئی سٹارٹ اپ فاؤنڈر سب سے پہلا کوششن یہ کرتا ہے کہ میں نے کوئکلی پیسے بنا کے دینے انویسٹر کو خود بھی پیسے بنانے اور میں نے اگزٹ کرنا ہے اس کا مطلب ہے کلاریٹی آف پرپرز نہیں پہلے ہائر گول اس سٹارٹ اپ فاؤنڈر کی دماغ میں ہونا چاہیے وہی اوریجنلز ہوتے ہیں اچھا یہ تو ہو گئی بات کہ ہم کیسے کیا کیا کر ساتے ہیں یہ جو ہم ابھی منشن کر رہے تھے پروگرام کے سیگمنٹ کے سٹارٹ میں کہ دوہزار بائیس بڑا زبردستہ انٹرپنورز کے لیے سٹارٹ اپ کے لیے پاکستان میں کیا آن لائن جتنے بھی سٹارٹ اپس کام کرے جتنے بھی انٹرپنورز کام کرے کیا ان کے لیے زیادہ سازگار ماں ہو لے کیونکہ ہم دیکھتے تھے جب کوویڈ آیا اس وقت ہماری جو جتنی بھی انڈسٹریز تھی ساری ڈاؤن جا رہی تھی اور اس کے لیابہ اکانومی تھوڑی سی ہماری جو ہے وہ اس کو بھی تھےز پہنچی کیونکہ بزنسز بند ہو رہے تھے سارے لوگ کو ورک فروم ہوم کرنا پڑا تھا ورلڈ ریسیشن آتے رہتے لیکن پاکستان میں دو ہزار بائیس سازگار رہنے کی مین ریزن کیا ہے تمام وہ ریزن ہیں کہ سازگار نہ رہے پھر بھی سازگار ہے یہ ایمپورٹن ہے ریزلینس اندہ سٹارٹپ فاؤنڈرز ہمارا ہیومن کپٹل اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندہ سٹارٹپ کی انویسمنٹ 50 to 60 پرسنٹ ڈاؤن ہے پاکستان میں سٹارٹپ کی انویسمنٹ صرف 7 پرسنٹ ڈاؤن سے تکس کے حساب سے تھیک طرح سے کام نہ کرنا فسلٹیشن آف سٹارٹپ کا نہ ہونا بینکوں کی فنڈنگ نہ کرنا یہ تمام چیزیں ہیں می بھی کرائیم ریٹ بھی ہو ہم دنیا کی پانچویں چھٹی بڑی پاپولیشن ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان میں سٹارٹپ کا رجحان دل بے دن بڑھتا ہے اس لیے جا رہا ہے کہ پاکستان کے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ 65 پرسنٹ to 70 پرسنٹ لوگ تیس پینتیس سال کی بریکٹ میں پاکستان سب سے بڑی دنیا کی ینگ پاپولیشن ہے تمام ینگ پاپولیشن کیا گورنمنٹ آف پاکستان میں جوب کرے گی کورپیٹس میں جوب کرے گی انکومیٹس میں جوب کرے گی پاسبل ہی نہیں ہے ان لوگوں نے کرنا کیا ہے ظاہر ہے سٹارٹپ کے اوپر کام کرنا نیا آئیڈیس کے اوپر کام کرنا دوسرا جب ہم لوگ آپ لوگ کی ایج گروپ میں تھے 1990s and early 2000s میں تو ہمارا جو پیر گروپ اور فرینڈ and فیملی ہوتا تھا وہ کہتا تھا بینک میں انٹرنشپ ہونی چاہیے ٹیلی کام میں انٹرنشپ ہونی چاہیے جوب ہونی چاہیے ایف ایم سی جی میں ہونی چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کی آثنتک جوب ہونا چاہیے آج آپ لوگوں کی ایج گروپ اور آپ سے چھوٹے لوگ ہیں وہ کتائی طور پر کارپیٹس میں ڈیریکٹ فرس جوب نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ یا تو خود سٹارٹ اپ بنانا چاہتے ہیں یا سٹارٹ اپ میں جواب کرنا چاہتے ہیں بکوز وہاں کا انوائرمنٹ اور وہاں پہ جو نیا آئیڈیا جو کسی چیز کو ڈسرپٹ کر رہا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے فرنٹیر مارکٹس میں جس میں پاکستان بھی شامل ہے تو آنسر تو یور کوششن بہت پرابلمز ہیں we agree لیکن ان پرابلمز کے اندر پاسیبیلٹیز اور اپرچنیٹیز ہیں جو کہ اب پاکستانی فاؤنڈرز کو پہلے نظر آتی تھی اب مچورٹی سے نظر آ رہی ہیں اس مچورٹی کی ریزن کیا ہے انکیبیشن سینٹرز ایسلیریٹرز گورنمنٹ کا اپنا کردار ہے اور باہر سے بہت سارے بڑے وینچر کیپٹلسٹ آگئے یہ سال جتنا مرضی ڈاؤن ہو آپ یہ دیکھئے کہ ڈریکنیئر پاکستان آیا پیٹر تھیل جس نے پی پیل بنایا ہے وہ پاکستان ٹوینٹی 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 کے اندر آیا ہے جب گورنمنٹ ڈسرپٹ ہو رہی تھی دنیا کے اندر ریسیشن آ رہا تھا رشیا کی وار چل رہی تھی پاکستان کے اوپر تو ٹرپل سوڈ ہوتا ہے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں لیکن پھر بھی سٹارٹ اپس فنٹیک سٹارٹ اپس اور ای کامرس سٹارٹ اپس کے اندر انویسمنٹس آ رہی تھی اور یہ آتی رہیں گی اور دو ہزار تائیس پہ آپ کو اس سے بہتر جاتا نظر آ رہا ہے میں تو ویسی بڑا اپٹمیسٹک رہتا ہوں مجھے تو اگلے دس سال یہ دیکیڈ ہے پاکستان کا انشاءاللہ جائے جیسے بھی حالات انشاءاللہ تینکیو سو مچ فور جواننگ ایس ٹوڈے بہت اچھا لگا بات رہی دیوان شوڈ بھی اپٹمیسٹک لائک ہم لائک آس اپٹمیسٹک ہوں گے تو آگے بڑھیں گے جناب یہ تو ہم نے کام کی بات کی ہے اب بڑھنا ہے میں آگے پھر سے آرام کی بات کرنی اور آرام کی بات جب ہم کریں گے آرام کتنی طرح کا ہوتا ہے ہمیں تو بس یہ پتہ جب جائیں گے اور نید آئے گی تو آرام ہے ورنہ آرام نہیں ہے لیٹ جانا بیٹھ جانا سکون کرنا فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی اپنی ہابی ہے اس کو فالو کرنا اس پر ٹائم سپینڈ کرنا کیا اس سے بھی آپ کو سکون حاصل ہوتا ہے تو آج ہم اس پر بات کریں گے ہمیں جوائن کریں گی سائیکر تیرپس تائرہ ملک قابض بھارتی افواج نے جمعوں میں مزید چار کشمیری نوجوانوں کو فرضی جھڑپ میں شہید کر دیا ہے کشمیری نوجوانوں کو فرضی جھڑپوں میں شہید کرنا قابض بھارتی افواج کا معمول ہے قابض بھارتی فوجی انعامات اور ترقیوں کے لیے کشمیری نوجوانوں کو جالی مقابلوں میں شہید کر رہی ہیں عالمی برادری کو مقبوضہ جمع کشمیر میں جالی مقابلوں میں نوجوانوں کو شہید کیے جانے کے بڑھتے ہوئے واقعات کا نوٹس لینا چاہیے مقابلوں کو شہید کر رہا ہے مقابلوں کو شہید کر رہا ہے جذباتی آرام، ذہنی آرام کون کون سے آرام ہوتے ہیں آرام تو بہت طرح کی ہے جی وہ تو ہر بندے پر ڈپین کرتا ہے آج ہم سات آرام کی بات کریں گے سیون ٹائپس آرام لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کہتے ہیں کہ جی بہت سوتے ہیں لیکن تھکے وے اٹھتے ہیں نین کے بعد کافی چاہیے ہوتی ہے پھر کافی کے بعد طبیعت خلاب ہونے لگتی ہے پھر غصہ آنے لگتا ہے پھر ایک اور کپ کافی چاہیے ہوتی ہے تو اب چونکہ دنیا کی بھاگ دور اتنی تیز ہو گئی ہے دنیا بہت تیز ہو گئی ہے ہمارے کام کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے تو صرف نیند اب صرف ریسٹ نہیں ہے یہ نہیں کہ آپ سوئے اور صبح پھر آپ ریسٹ فل لگے تو اور بہت قسم کے ریسٹ ہیں کیونکہ اور بہت قسم کی چیزیں ہیں جو ہمیں تھکا رہی ہیں زندگی میں زندگی مشکل ہو گئی تو سب سے پہلے تو جو بیسک ہے فیزیکل ریسٹ ہے جو آپ کو نیند سے بھی ملتا ہے لیکن وہ بیچ میں کام کے دوران دس منٹ پندرہ منٹ کا جو جسمانی آرام ہے جو لوگ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں وہ اگر دس منٹ کے لیے لیٹ جائیں نپ لے لیں تھوڑا سا سو جائیں دوپہر کو وہ اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اس سے امپورٹنٹ ایک ہے منٹل ریسٹ جو دماغی آرام ہے آپ دماغی آرام کیسے ملے جی آج کل کی دنیا میں بڑا مشکل ہے بہت مشکل ہے اس کے لیے ہر بندے کو آپ کو مجھے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کونسی چیز ہمیں تھکا رہی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا وہ کریں تو جو چیز تھکا رہی ہے اس سے ریسٹ اگر آپ کو باتیں بہت تھکا رہی ہیں تو اس سے ریسٹ اگر آپ کو اکیلے بیٹھ کے چائے پینا بہت اچھا لگ رہا ہے وہ کر لیں اس سے دماغی ریسٹ مل جائے گا تھوڑی دیر کے لیے چھٹیوں پر چلے جائیں اگر بہت چھٹی دے رہے ہیں اگر نہیں دے رہے تو 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 جن لوگوں کو فیزیکل ریسٹ آرام نہیں مل رہا ہے اس کا مطلب ہے ان کو دماغی ریسٹ کی ضرورت ہے دماغی ریسٹ کے ساتھ سوشل جو سماجی ہمارا تعلقات ہیں وہ آج کل اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کیوں کیونکہ فپو کی بیٹی کے سوسرال بھی ہمیں میسج کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم واتساپ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ تب تک ہم سے پہنچ نہیں سکتے تھے جب تک ہمارے گھر نہ آئے اب وہ گھر بیٹھے بستر میں بیٹھے رزائی میں بیٹھے ہمیں میسج کر سکتے ہیں اور ٹینشن دے سکتے ہیں اسی طرح ہم دوست ہیں تو اب وہ ایک نہیں ہیں اب وہ سوشل میڈیا کے تھو ہزاروں دوست ہیں اس سے کیا ہوا ہے کہ ہم سوشلی تھک گئے ہیں اسے کہتے ہیں سوشل تھکاوٹ ہمارے رشتے ہمیں تھکا رہے ہیں یعنی جو سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں وہ سوشلی تھک چکے ہیں تھک چکے ہیں تو کئی دفعہ اگر ان کو رات کو نین نہیں آرہی ہے وہ کیوں آرہی ہے کیونکہ پہلے اگر وہ ایک دن میں نارمل لوگ ہم تین لوگوں سے ملتے تھے اب وہ تین سو لوگوں سے میں بھی مل چکے ہیں سکرول کرتے کرتے میسیجز کرتے کرتے تو ان کو پھر سوشل ریسٹ کی ضرورت ہے اچھا آپ سوشل ریسٹ کیسے کریں میرے خیال میرا اپنا یہ ہے کہ سوشل ریسٹ کا سب سے امپورٹنٹ اصول یہ ہے کہ آپ چن لیں اپنے کچھ دوست اور کچھ رشتہ دار اور باقی سب سے تھوڑا کنارہ کشی کر لیں یا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ تین بچے کے بعد فون دیکھنا چھوڑ دیں فون دیکھنا چھوڑ دیں اس کے بعد اپنے دنیا بالکل لیکن اب یہ سب نہ کریں وہ لوگ جن کو لگتا ہے کہ وہ تھکے ہوئے ہیں اب جو دیکھ رہے ہوں کہ ناظرین مجھے ہیں کہ ہم نے نہیں دوست چھوڑنے تو نہیں چھوڑیں اگر آپ نہیں تھکے ہو تو نہ چھوڑے بھائی ہم تو بات کرنا ہے جو تھک چکے ہیں جو تھک چکے ہیں ان کو دوستوں سے تھوڑا نشانی کیا ہے کیسے معلوم ہوتا کہ یہ شخص تھک چکے ہیں وہ چاہے ایموشنلی فیزیکلی سوشلی جس بھی طرح سے اس کی بہت ایک چھوٹی سی بڑی اچھی سی ہوگا ہے کہ آپ صبح سے رات تک زیادہ تر چڑ چڑے رہتے ہیں زیادہ تر آپ دل میں یہ سوچتے ہیں کہ کاش میں یہاں نہ ہوتا یا نہ ہوتی کاش میں یہ نہ کر رہی ہوتی بڑا بیسک ہے یہ تو بہت دیس اچھا معلوم ہو گیا آپ چونکہ سننے والوں کو معلوم ہو گئے کہ وہ تھکے میں ہیں اور سب کو یہ معلوم ہو چکے وہ تھکے میں ہیں مان نہیں رہے تھے تو سوشل ریسٹ بہت ضروری ہے کبھی کبھی اپنے آپ کو وہ جیسے انہوں نے کہا کہ فون ایک خاص time کے بعد فون بند کر دیا کریں بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے مجھ سے بھی نہیں ہو پاتا اس دورہ مشکل ہے صبح اٹھ کے نہ دیکھا کریں لیکن اگر آپ دو تین دن کا ایسا بریک لے لیں گے تو کوئی اس میں مزایکہ نہیں ہے اس کے علاوہ ایک جو بہت بڑا ریسٹ ہے وہ ہے سنسری ریسٹ what is that سنسری ریسٹ کیا ہے جی سنسری اوور لوڈ کیا ہے ہمارے جو سنسز ہیں نا سپیشلی آنکھ اور کان یہ اوور بیزی ہو گئے ریڈیو تی وی بھی چل رہا ہے ہم سکرول بھی کر رہے ہیں اور بی وی بھی چل رہی ہے بی وی بھی چل رہی ہے ہزبن بھی چل رہے ہیں بچارے بچارے یہ ہزبن کے لئے خاص ریسٹ ہوتا ہے ہاں وہ بہت میں ہزبنز کا ترجمان بننے والوں کچھ دیر میں اس پر الگ سے شو کرنے پڑے الگ سے شو ہزبن کا ریسٹ لیکن ہاں کوئی نو کوئی آپ سے بول رہا ہے تو آپ کے کان اور آپ کی آنکھیں جو ہیں نا وہ ریسٹ نہیں کر دیں یہ اگین یہ نیا ہے یہ سنچری کا ہے اور سنچری سے بھی زیادہ یہ پوسٹ کووڈ بہت بڑھ گیا تھا کیونکہ کووڈ میں کووڈ میں بہت زیادہ ریلائے کرنے لگے تھے ہم سکرین پہ کووڈ میں کیونکہ ملاقاتیں ہوتے نہیں باہر جاتے نہیں تھے سب کچھ میٹنگ بھی ہونے لگیں اسی پہ تو اب تو یہ ہونے لگا ہے کہ میٹنگ بھی چل رہی ہے ساتھ کسی سے بات بھی چل رہی ہے کیونکہ سب کچھ on-line ہے تو اکثر لوگ کی آنکھیں اکثر کہتے ہیں میں ماتھے میں front پہ بہت درد رہتا ہے سر میں درد رہتا ہے تھکاوڑت رہتی آنکھیں کھلتی نہیں ہیں بار بار اسے کھولنے کی وہ اکثر ان کو سنسری ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے that means no screen time no screen time تھوڑا اگر آپ موسیق سننے کے بھی آتی ہیں کئی دفعہ وہ ریلیکس کرنے کے بھی جائے تھکا رہا ہے آپ کو موسیق شور بن جاتا ہے موسیق شور بن گیا ہے تو تھوڑا سنسری ریسٹ ڈوائیسز بن کر دیں اموشنل ریسٹ کیا ہوتا ہے ہاں جی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی اس میں ہماری فیلڈ بھی آ جاتی ہے اس میں اموشنل ریسٹ یہ ہے جی کہ اس کی نشانی کیا ہے کہ اگر آپ کو لگتے ہیں کہ آپ اکیلے ہیں اموشنل ریسٹ آپ کو تب چاہیے ہوتا ہے جب آپ کو ایک دم فیلنگ آنے لگے کہ میری کوئی بات نہیں سن رہا یا مجھے کوئی سمجھ نہیں رہا جو میرا مسئلہ ہے بس وہ کوئی اور سمجھ نہیں پا رہا ہے تب آپ کو چاہیے ایک ایسا آوٹلیٹ اموشنل ریسٹ کیا ہے ایک ایسا آوٹلیٹ جہاں آپ سب کچھ بول سکے وقتن فوقتن اسی لیے یہ تھیرپی کا پروفیشن بھی آیا تھا کیونکہ آپ سب سے سب کچھ نہیں بول سکتے اپنے گھر میں اموشنل ریسٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ایک کوئی یا تو دوست چن لے یا تھیرپی آئیڈیلی کوئی پروفیشنل کی ہیلپ لے لے جہاں آپ جا کے اپنا سارا کچھ غبار نکال سکے اموشنز اپنے سارے نکال سکے اس سے کیا ہوگا کہ you will feel well rested after some time اور کم از کم دس دن مہینہ پندرہ دن آپ دنیا کو فیس کرنے کے ہمت آ جائے گی اموشنل ریسٹ is that دن میں کسی ایسے شخص سے ملنا اور بات کرنا کتنا ضروری ہے جس کے ساتھ آپ کو کوئی میوچل بینیفٹ نہ جوڑا ہو کوئی مفاد جوڑا نہ ہو مفاد جوڑا نہ ہو کیسے رونیں گے ایسا بندہ اور کہاں سے رونیں گے ہمیں ایسا بچپن کا دوست شریف شریف ایک بڑی ویڈس اگزامپل میرے ساہید میں آرہی ہے لیکن دیکھیں آپ جس سے مل رہے ہیں یہ ہی سوچ کے کہ ہمارا کوئی میوچل بینیفٹ نہیں ہو سکتا ہے یہ سوچ کے آپ سے کہ چاہے کا مل آپ دیں گے ہوں لوسکتا ہے بلکل لیکن اموشنل ریسٹ کے لئے شویب کی بات بلکل ٹھیک ہے آئیڈیال ہی ایک ایسا انسان ہونا چاہیے برگین شویب پھر وہی بات ہے اگر آپ تھیرپیس کے پاس بھی جاتے ہیں تو میوچل ایسا چون کو آپ سے کوئی فائدہ تو نہیں ہے لیکن فیس تو لے رہے ہیں اگر یہ سوچ کے جائیں گے پھر تو آج کل کے دنیا میں مشکل ہے کیونکہ دنیا مسروف بہت ہے اب چاہے کوئی آپ کے رشتہ دار ہیں دوست ہیں وہ آپ کے لئے they want to be there for you یہ بات میں نے اس لئے پوچھی آپ سے کہ ایک فیز ایسا ہے کہ مجھے کہا گیا کہ آپ دن بھر آپ شوز بھی کر رہے ہیں آپ انٹریکٹ بھی کر رہے ہیں آپ ایونٹس پہ بھی جا رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہر کسی چیز میں مفاد جوڑا ہوتا ہے وہ چاہے منٹری ہو چاہے جس کی لحاظ سے ہو چاہے آپ کی پرسنل کے روح سے متعلق ہو لیکن دن کا حصہ چاہے وہ اس کا اختتام ہی کیوں نہ وہ کسی ایسے دوست ایسے رشتے کے ساتھ ضرور کیا کریں جس سے آپ کا ایسا کوئی بینیفٹ ایسا کوئی ٹاپک اٹیچ نہیں ہے جو دن بھر آپ کے کام سے متعلق ہے تھوڑا ڈفرنٹ ہے بچپن کے دوست کلاب آپ کوئی نہیں ہے بیگم بھی بچپن کے دوست ہے کوئی آپ کوئی بچ جاتی ہے تو یہ اس لئے میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کتنا ہے یہ بہت ضروری ہے اسی کا نام ایموشنل ریسٹ ہے اگر آپ رات کو دن کو ان سے بات کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور ایموشنز نکال رہے ہیں سارے ایموشنل ریسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو اندر بھرے وی ایموشنز ہیں وہ نکل جائیں خیال کیجئے گا لیکن بیگم کے آگے سارے ایموشنز آنے کا کیونکہ ہر ایموشن نہیں بتانا ہوتا اگر میری بیگم پر چل جائے سارے ایموشنز تو وہ مجھے ناشتہ دینا بند کر دے بیسے آج کل نہیں دے رہی پھر شیب کی باقیات ملے گی بیگم کو سارے تیزاب سے بجت ہی ہے باقیات تیزاب سے باقیات بجت ہی ہے بندہ مک جاتا ہے لیکن باقیات باقی ریت ہے اور اس کے بعد آتا ہے جی دو طرح کے ریسٹ ہیں انڈ والے جو آپ لوگوں کے فیلڈ سے بڑے لیلیٹڈ ہیں پہلا والا کریٹیو ریسٹ کریٹیو ریسٹ ان لوگوں کو زیادہ ضرورت ہوتا ہے جن کی لائف صبح سے شام کریٹیویٹی پر بیس کرتی ہے جن کو نئے نئے آئیڈیاز بتانے ہوتے ہیں بوس کو روز نئی بات کرنی ہے جی روز نئے لوگوں سے بات کرنے نئے موضوعات پر بات کرنی ہے ایک ایسا ٹائم جب ان کو دماغ سے کچھ پروبلم کو سالوڈ نہ کرنا پڑے دماغ استعمال نہ کرنا پڑے دماغ استعمال نہ کرنا پڑے اب وہ لوگ کہتے ہیں جی وہ تو ہو نہیں سکتا نیچر نیچر اس پر بڑا ہلپ کرتی ہے جی اگر آپ یئرلی یا ویکلی بریک لیتے ہیں نیچر کی ہم تو خیرتے خوبصورت شہر میں رہتے ہیں بڑا آسان ہے بہت سارے جنگل ہیں بہت سارے پہاڑ ہیں ہمارا تو شہر ہی اتنا پیارا ہے کہ نیچر بہت زیادہ آپ وہاں چلے جائیں اکیلے چلے جائیں تو اور بہتر ہے کسی کو لے جائیں تو creative rest آپ کو ملتا ہے نیچر is the best solution اکیلے چلے تو جائیں لیکن امی نہیں مانتی اکیلے گیا ہے یہ مسئلہ ہے میں اپنی بات نہیں کر رہا میں تو نوجوانوں کی بات کر رہا امی نہیں بیٹا تو نہیں گیا اکیلہ کر واپس آگا اور جو جائے بھی جائے سے میرے گھر میں ہوتا ہے وہ ان کو کہتے کہ تم صحیح نہیں ہو تم پاگل ہو تم اکیلے پہاڑ میں کافی بھینا چاہتی ہو میری مدر اگر میں کہ کلی بیٹھی ہوں پریشان رہا ہے میری بیٹی کلی بیٹھی ہوں او میں ہمارے ساتھ بیٹھا ہے ہمارے ساتھ بیٹھا ہے مجھے اگر میں کلی بیٹھی ہوں تو میرے ساتھ کچھ بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے مجھے ریسٹ ہی ضرورت ہے مجھے بلائیں کافی پلائیں بل آپ دیں دیکھے پر میٹھر انٹرسٹ آگیا بل بل آپ دیں دیکھو اگر تم کہوں کہ میں نے کافی پینے آنا ہے اور بل میں نے دینا ہے تو چلو یہ بھی کر دیں گے مجھے اموشن رہا ہے تم سے اچھی ہے کافی کون سے پینے کیا پچیو ہے آج کیا پچیو ان کو فائنانشل رسٹ پی مل جائے گا یہ تو داہرا ہو گئے کئی طرح کے رسٹ لیکن ایک بڑی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص بہت زیادہ غصہ کر رہا ہے بات بات پر لڑ رہا ہے بات بات پر مو بنا رہا ہے ہم بھی جوابن لڑنا شروع کر دیتے ہیں ہم انڈرسٹائن نہیں کر پاتے کہ ہو سکتا ہے یہ انسان زندگی سے تک چکا ہو کس فیز میں ہے وہ شخص اس کے ساتھ پر پروبلمز چل رہے ہو اس کو ہم کیسے ٹریٹ کریں دیکھیں اس پر پہلی ذمہ داری تو ان شخص کی اگر وہ سن رہے ہیں جو جو غصہ کرتے ہیں ہے تو انڈویجول رسپونسیبیلیٹی کہ ہم اس کو ریکنائز کریں اور اس کا علاج کریں ہم کسی سے بات کریں اپنا غصہ وہ کریں لیکن ہاں اگر گھر والے ہیں آپ کے لابڈ ونز آپ کے اردگرد ہیں تو آپ لوگ کے آس پاس جو لوگ ہیں ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اگر ایک انسان جو پہلے ایسا نہیں تھا جو بچپن سے غصیلیں اب ان کا ہم کیا کریں ان کی کیر تو ہم اس طرح نہیں کر سکتے لیکن جو غر اگدم جس میں چینج آیا ہے تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ فیملی میمبر پہ نظر رکھیں جن میں اگدم چینج آئے زیادہ غصہ کرنے لگیں زیادہ سونے لگیں نہ سوئیں اگر معلوم بھی ہو اس کی ریزن اگر معلوم بھی ہو اس کی ریزن ظاہرکہ کچھ چیزیں undone نہیں کی جا سکتے زندگی میں پھر کیا کیا جائے پھر ایسی 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 سلوشن اگر کوئی بی بی قابن سے کہتی ہے کہ میں بہت تنگ رہی تین سال میں بہت تکلیف میں رہی ہم سننے کے بجائے دیفنسیو پیار میں پیار میں ہی کہ میں نے تمہارے لئے اتنا کیا تو یہ نہیں بولنا ہے پہلے تو ان کو لیٹ آؤٹ کرنے دیں کیونکہ وہی جو بات ہے کچھ undone نہیں ہو سکتا ہے تو پھر سننے انہیں صرف سننے سے بھی اچھی تھیرپی ہو جائے گی اور اگر کوئی انسان اپنی پریشانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسروں کوئی ریٹیٹ کرنا شروع کرتے پرولم سب کی زندگی میں ہے لیکن کوئی ایک شخص ہم میں ہم تینوں میں کوئی ایک ایسا شخص ہے جو بات پر لڑ رہا ہے میرے ساتھ یہ پرولم میرے ساتھ یہ پرولم ہے میں ایکسامل دے رہی ہو تو کیا جوابن ہم برداشت کریں کیا ہم اس کے روئیے کو بڑھاوا دے رہے ہیں بالکل بلکل آپ دیکھیں اگر 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 آپ کے وہ بہت ہے تو آپ کو فوراں تو نہیں رکھ سکتی پھر تو آپ کو بردار کریں اور اگر وہ کوہوست ہے تو پھر کیا کے لئے کوہوست ہے تو پہلے تو برداشت کریں میرے ترہ آپ پہلے بردار لیکن پہلے او میں اوپن کمیونکیشن جی اگر کمیونکیشن بہت ضروری ہے آپ ان کو پہلے تھنڈے مزاد سے بیٹھ کے بتائیں اور بروکن ریکارڈ ہم کہتے ہیں بروکن ریکارڈ وہ فنس جاتا ہے نا ریکارڈ جیسے بار بار ایک بار چلتی رہتی چلتی رہتی چلتی رہتی آپ بار 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 ان کو فنس جاتی ہے چلتی رہتی چلتی رہتی ان کو بار بار بتائیں اسی طرح ہی اسی ٹون میں کہ دیکھیں ہمیں آپ سے یہ problem ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ ایسا ہے اور اس کے بعد کچھ عرسے بعد پھر آپ کو اپنی mental health کا خیال کرنا ہے ان کو چھوڑ کے دیکھیں میری تو mental and financial health ایچھ ہی منے والی ایچھی ایچھ ہی منے والی ایچھی ملے گی فری میں روز پلائیں گے آپ خوش راہ کریں ملے گی تینشن ہی لینے آپ میں تینشن ہی لینے آپ میں تینشن ہی لینے آپ میں یہ دیکھیں یہاں بیٹھے بیٹھے بہت سارے مسائل ہال ہوگے ہیں فرنشل بھی صوشل بھی فون خود ہوگے ایموشنل ریسٹ بھی ہو جائے اور نیچر کی ٹویل فائیف کی وہاں جائیں گے 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 نہیں ہم کیپچینوں بھییں گے بس ابھی پینا ہم نے کیا ہے اور کہاں جاگے پینا ہے یہ ہم بعد میں ڈیزائیڈ کریں گے کیونکہ آفر سلم ہوکے پوری ٹیم جانے کو تیار ہے Thank you so much for joining us جناب آرام کیجئے ہر طرح کا لیکن اس کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے صرف سونا آرام نہیں ہے یہ ہمارا آج بنادید موضوع تھا کسی دن بات ضرور کریں گے husbands کا rest اور wives کا rest کیا ہے کیا ہو سکتا ہے انہی سے بات کریں گے لیکن کسی اور دن خیال رکھیے دعا میں یاد رکھیے کافی پینے میں اور سلمہ جا رہے ہیں اور کوئی نہیں جا رہا اللہ حافظ اللہ حافظ